وقت کے سفاہت پر وہ کہانی اپنی جھاپ چھوڑتی ہے جو دلوں سے نکلے دیدن دلوں سے نکلی ہوئی دل کی کہانی ہے زرداب اور ریشم کے دل کی کہانی پلوشہ گلباز اور گل مکعی کی کہانی دلوں کی کہانی جنم جہاں بھی لے دنیا کے تمام انسانوں کو وہ اپنی ہی لگتی ہے اس کے کردار اس کی معاشرت جہاں کہیں کی بھی ہو جلکتی اس میں انسان کی بیچارگی ہی ہے ہم ترقی آفتہ تو ہو گئے لیکن تہات ہو یا شہر وہاں آج بھی رواج حق دینے کا نہیں سزا دینے کا ہے دیدن بھی محبت کی ایسی ہی کہانی ہے جہاں حق سے پہلے سب سزا دینا جاتے ہیں موسیقا ہوئی پیار کر لے پیار کر لے گھری دو گھری زندگی کتنا تو دے لڑی دو گھری زندگی کتنا تو دے لڑی دو گھری زندگی دو گھری دو گھری ہوئے 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 تمہارا ساتھ کو زیادہ نہیں پھول گیا تو کدر پھولا ایم برکو ٹھیک ہے بیشنی ہم ملو میں ہم رات کو تمہارا کھڑکی میں آیا ہوتا ہم کو پتہ لگ گیا تھا زداب خان ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کے آس پاس ہوتا ہے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے ہم نے ایک بابا سے پوچھا تھا وہ بولا کہ جب روحوں کا رشتہ ہو جاتا ہے تو بے شک ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب ہوگا موسیقی 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 ہم کو جانا پڑے گا موسیقی 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 تم ہمارا آنکھوں میں سمایا بات ہوئے پر جب تم دور جانے لگتا ہے تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا ابھی تو جانے دو نام کو کوئی آ رہے موسیقی 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 بابا کیا ہم نے گولیک آواز سنا ادر کون تا ادر کون وہ ادر ادر سامنے ہم کو نہیں پتا بابا ہم یہاں پہ لکڑیاں چننا تھا ہم نے یہاں پہ گولیک آواز سنا تم چلو گھر چلو تم چلو ہم یہ لکڑیاں اکٹھا کر کے آتا ہے موسیقی جلال ورخار جلال ورخار ستان کیا ہو گیا خوئ کیسے خوش یا اللہ یہ کسی ہے کسی مارا دیتا آمد آتو آمد چکھو جو شہر بد کرو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کو گولی لگا ہے گولی کسی مارا تمہارا دشوانی ہے کسی دیکھ اسے بیداتا ہے آمد چکھو آمد چکھو آمد چکھو آمد چکھو آمد چکھو آمد چکھو ہم گولی نکالتا ہے ہم نکالتا ہے جوان آدمی ہے ٹیک ہو جائے گا ہم نکالتا ہے ہم نکالتا ہے زرزا پھان اٹھو اٹھو ایمان ایمان چپ چپ کیا ہوگی کیسے ہوگی یہ جیسے بیواز کو چھوڑو ابھی بار جاؤ جتنا بھی خون کا نشان ہے وہ سارا جاکے میں ڈاوش افیو اللہ کے بندوں کو بتانی چلنا چاہیے کیا ہم کو گولی لگایا اور ہمیں یہاں رہتا ہے تم خیدر سے گزرے ابھی صرف ہمارا گر کے بار اور گلی صاف کر دو جہت رہا ٹیک ہے آم جاتا تورا صبر کر وزردہ بار خамен باغ dragged توڑا سوبرکتے ہیں. توڑا سوبرکتے ہیں. انہیں کل کے لئے. بابا, چارو ناشتہ کرو پھر تم بولے گا ٹھنڈا ہو گیا. رے سمام کو تم ایک باس سچ سچ باتاو. کل وہ لڑک کون ہے؟ کونسا لڑکا بابا؟ جس کام نے گولی مارہا تھا. یا کوریچم اس کو تم بہت چلدی تلاس کر کے پکل لے گا. مگر اگر توڑا بتا دوڑا کہ وہ لڑک کون تھا تو باتا چھے تم ہم پہ شک کیوں کر رہے ہیں بابا آج تک کسی نے کبھی ہمارا شکایت کیا ہے تم ہم پہ کتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بابا کو بھی دو کا دو اب توارا شاید کروائے کا بیشم بندر خان سے جا کر بات کر بابا بابا تم بورا ہو گیا ہے ہم کو گر سے بار نکالے گا تو تمہارا کھیال کون رکھے گا دیکھو آگر ہم کسی شک شکا مرنے پڑا نا تو اس کام کو کوئی فکر نہیں مگر بریزتی سے مرنے پڑا تو ہم مر بھی نہیں سکے بابا بابا مارا بات سنو موسیقی بیشم کھائے بیشم مر گیا ساکھر اس نکییا کیا ہے سردہا تو نے ہمارا بچے کو دیکھا ہے ہمارا بچہ ہمارا بچہ تمہارا پاس ہے ہم کو ہمارا بچہ دے دو ایسا بات کر رہے ہیں اجر اسے سے موسیقی اب تو بابا کو پتہ پکہ شک ہو گیا ہے وہ ہم کو اس با نہیں بچھے گا وہ کسی کی پلوں کے ساتھ ہم کو باندھ کے برکسز کر دے گا ہم زلطاب کے بغیر کیسے زندہ رہ گا ہم تو مر جائے گا اس کے بغیر اتنی دنوں سے ہمارا ملکات بھی نہیں ہو کیسے آئے گا وہ اس کے پاؤں میں گول ہی جو لگا ہے گھر میں چپ کر بیٹ گیا ہوگا باہر نکلے گا تو تیرے ہی اببا کے آدم اس کو پکڑ لیں گے ابھی تو تیرے اببا کو شک ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ لڑکا کون ہے پھر تو پک کا یقین ہو جائے گا کہ جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا تو شادی بھی ہو جائے گا تم اس کو یہ پہہم پہنچا دو نا اس کو یہ بات بتا دو اس تک تو بات چلی گئی ہوگی یہاں کون چاگئی بات چو پی رہتی ہے سب کو بات چل چکا ہے کہ تمہارا آپا تمہارے لیے رشتہ ڈھولتا ہے لیکن ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ زرداب کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ سمندر خان ہے نا بڑا گہر آدمی ہے وہ یہ بات کیسی کو پتا نہیں ہونے دے پھر بھی یہ ضروری تنہیں کہ تمہارا رشتہ جلدی ملتے تم کیوں پریشان ہوتا ہے ہم بچالہ کرے ہیں ہمارے رشتہ ہی نہیں ملے ہم کسی کو اچھا نہ لگے پتا نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بہت بورا ہونے والا ہے ہمارا دل اندر سے گھبراہ ہے تم ہمارے لیے تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہم تیرے لیے تو جان بیدے سکتے ہیں بول کیا گر ناؤگا ہم کو تم کسی بھی طرح کسی بھی طرح زرداب کا حال پوچھو اس کا خیریت معلوم کرو اس کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ ہمارے گھر رشتہ بھیج دے کیا پتا بابا اس کا رشتہ قبول کر لے گا بتاؤ تم یہ کر سکتا ہے ہاں جب بادا کیا ہے تو بورا بھی کرے گی لیکن تم کیسا کرے گا یہ اس کے گھر تو نہیں جا سکتا تم ہم کو نہیں بتا ہم کیسے کرے گا لیکن کچھ بھی ہو جائے تمہارا یہ پیغام زرداب تک ضرور پہنچائے گا یہ تم کو بیماری اتباد ماننی ہوگی ہم تمہارا دس بات مانے گا بول کر تُو دیکھو تم اپنا بڑا خیال رکھے گی ہم اس کا وعدہ تو نہیں دے سکتا اس کے لئے تم اپنا جان بھی دے سکتا ہے تم خود آپ اپر بروسہ رکھو ایسی باتیں نہ سوچا کرو ہم ابھی باہر جاکے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ تمہارا پیغام زرداب تک پہنچا سکے ابھی جاتا ہے خیال رکھے چالہ چالہ ریس سنو ماری بات سنو تم زرداب کانگر بھائی ہے اور تم ریشم کا دوست ہے ہے نا تم کو زرداب اور ریشم کی بارے میں پاتے ہیں ہاں معلوم ہے کہاں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ اس کا چوٹ کیسا ہے چوٹ ابھی ٹیک ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے باہر اس لیے نہیں آتا کہ شفی اللہ کو شک نہ ہو جائے اس کو کہنا وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہاں ریشم کا باپ ہے نا اس کے لیے رشتہ ڈونڈ رہا ہے آج نہیں تو کل اس کو بیاد دے گا سمندر خان سے بات بھی گھر بیٹھا ہے زرداب خان گھر میں آرام نہیں کر رہا اس کو اپنی جان کا پرواہ نہیں ہے ریشم کا بدنامی سے ڈرتا ہے ریشم اپنی جان دے دے گا مگر کسی اور سے شادی نہیں کرے گا اپنے بھائی کو سمجھاؤ یہ رشتہ بیج دے ٹیک ہے ہم زرداب خان کو بتاتا ہے کچھ سوچتا ہے ہمارا باٹ سوچتا ہے ہم کو ریشم سے ملنا ہے ہمارا ملاقات کروا دو اس کا باپ آتو اس کو کئی نکل نہیں دیتا ہے جہاں خود جاتے وہاں اس کو بھی لے جاتا ہے ہم کو بھی ملنے نہیں دیتا اور تم اس کے کر تو جاتا ہے ہم اس کے گھر تو روز جاتا ہے دیکھو ملنا بہت ضروری ہے تم کو پتہ ہے وہ جو گل باز کھان کا بیٹ ہے نا جو دبئی سے کما کے آیا ہے اس سے ریشم کا شادی پککا ہو گیا ہے ہم کو معلوم ہے ہم کو اس ہی بارے میں بات کرنا ہے دیکھو ہم تمہارے سامنے منت کر رہے ہیں ہمیں ایک بار ملوا دو اچھو ٹھیک ہے ہم کوشش کرتا ہے شوری تمہارے سامنے یہ رہتے ہیں جو جو دول جو دول موسیقی 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 ہم کہتا ہے یہ موقع بہت اچھا ہے چلو باغ چلتے ہیں سبھہ تک بہت دور نکل جڑی گی محبت تمہارا یہی ارادتا ہوں تو پہلے بتا دےنا آج امیسا کچھ نہیں کر ساتا پلوہ شاہ ہمارا بستر میں سو رہا ہے اس کا جان خطرہ میں ہو سکتا ہے سبھا بابا کو پتا چلے گا تو سب سے پہلے اس کو گولی مارے گا پھر جا کے کسی اور سے بات کرے ہم نے تو جس دن محبت کیا تھا اس دن سوچ لیا تھا خنجر کا نوک پر بھی نبانا پڑا تو نبائے گا موت کا خطرہ تو اس دن بھی تھا محبت تو ہم نے کیا ہے نا تو جان بھی ہمارا جائے گا پالوہ شاہ اپنا جان کیوں دے گا ہم بھی تو اپنے گھر والوں کو موت کے موں میں جھوک کر جائے گا بتاؤ ہمارا بائی کو وہ چھوڑے گا اور اگر تمہارے بابا سے بج بھی گیا گل باس خان مار دے گا سمندر خان وہ اپنا دشمنی نکالے گا مگر ہم پھر بھی کہتا ہے کہ اے ریش میں چلو باگ چلو تو اپنا بائی کا موت کا کوئی بکر نہیں اس کا زندگی لکھا ہوگا تو وہ جیے گا نہیں تو مقابلہ کرے گا نہیں تو شہر چل جائے گا لیکن ایک بات ہم کو معلوم ہے وہ لوگ عورت والے گھر پہ آتھ نہیں ڈالے گا صبح تک ہمارے باگنے کا خبر پیل جائے گا تمہارا بائی تو باگ کے بعد جائے گا لیکن ام کو پتا ہے وہ پلوشا کا جان لے گا اور ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا پلوشا تو ہم کو صرف ایک بہانہ لگتا ہے نہیں تمہارا دل تو ہماری طرف سے نہیں بدل گیا تمہارا شادی جو وہ دبائی والا سے ہونے والا ہے ہم کو گالی مت دو زر داب خان چلو ابھی ٹھیک ہے کل تم اسی وقت پر اسی جگہ پر آؤ ہم لوگ باگ جائے گا اور بعد میں دیکھے گا جو کرنا ہے کرنا مگر اپنے ساتھ کچھ مت لانا نہ کوئی پیسہ نہ کوئی زیبر وہ تمہارا گھر والا؟ ان کو سب پتا ہے مہارے بارے میں وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے صبح ہم اپنے بائی کو نکال دے گا شہر اور رات کو ہم باگ جائے گا اس کے بعد میں تمہارے بابا کو کس طرح منانا ہے وہ دیکھیں گے بابا کو اس کا رکم مل جائے گا تو وہ بھی مان جائے گا رکم کرے گا نا ہم شہر جا کر کام دو ڈائلہ گروپے جمع کرے گا وہ بیجے گا تمہارے بابا کو پھر صلاح کا پیغام بیجے گا وہ راضی ہو جائے گا آپ ہم جاتے ہیں آپ ہم جاتے ہیں آپ ہم جاتے ہیں آپ شہر چلو جاؤ مگر ہم یہیں کڑا ہے جب تک تمہیں ہماری آنکھوں سے ہو جل نہیں ہوتا ہم اندھر ہی کڑا کچھ نہیں ہے ٹھیک جاؤ وہ دے پہمہ ​ میرا کریں. آپ کو زیادہ پیدا کریں؟ ہم جانے رہا ہے. ہم آئے رہا ہے. کیجئے سے ہر ہے؟ پانی پیکے اچھا میں پہلے بھی ہجاری گرد تک مجھے اثر لگا کہ تمہیں در نہیں ہے بابا ہم کہاں جائے گا تو کدر جائے گا تو نی کدر جائے گا خب تمہارا مانا ہوتا نا تو ہم کو یہ فکر بے نہ ہوتا تو جائے تمہارا مانا باب دوانا کیترے خیر رکھنے تو کوئی بد اگر وہ جل دیکھت تمہارا شاید بنائی موسیقی تم کو تو سب پتا ہے نا پھر ہم سے کیوں پہنچتے ہیں کیا پتا ہے؟ تم کیا کہتا ہے؟ ہم سمجھا نہیں ہم سب سمجھ گیا ہے ریشم کھا ہے؟ ریشم مر گیا خون کر دیا اس کا میں جویاز اگر پھرکھ میں تم ہمارا گر کھا ادھر ادھر بھی نظر آئے نا تو موسیقی 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 زرتاو 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 کیا وہ تم کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ ریشم کی آپ باں نے اس کا گتل کر دی ہے مار ڈالے اس کو جان سے پلوشا اندر چلو ایسا بات ادھر کڑاؤ کہ مت کرو اندر چلو جلدی جلدی چلو چلو درداب اندر چلو چلو تم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارا اس سے کیا واسطہ وہ مرے یا جیے تم جاؤ یہاں سے لوگوں کو شک ہو جائے گا تم کو یہاں دیکھے اما ایک منٹ کیلئے چھو پہ جاؤ ام کو پلوشا سے بات کرنے دو تم ام کو بتا تم کو کیسے بتا ہے کہ ریشم کا خون ہو گیا کیا تم نے اس کا لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے ام کو اس کے بابا نے بتایا تھا کدھر ملا تھا تم کو وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا ام کو کہنے لگا ام نے ریشم کا خون کر دیا ہے دلاؤرہ 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 چا چا شفیرلہ تم اس وقت ہاں میں شرافہ سے تمہارا گھر کے دروازے پہ آکر تم سے بات کر رہے تم لوگی طرح بغیر اپنے ہیں جو بزدو لوگ کی طرح ٹھپ کر پیچھے سوار کرتے ہیں یہ مسئل ہے تو سامنے آکر بات کر تم لوگوں تو گاؤں کی عزت کا محال نہیں ہیں اوہ چاچا عزت سے بات کیا تھا نا تمہارا گھر آیا تھا اپنے بھائی کا رشتہ مانگا تھا تم سے مجھ کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا یہ تمہارا بھائی ہے جو گاؤں کی لڑکوں کی عزت کا تماشا بنا رہا ہے تار چھو گیا بودلو کی طرح امات ہے تو سامنے آئے میرا امات اس میں ہے تم جدر بولے گا ادھر اس کو لے کے آ جائے گا سب کا سامنے بات کرے گا اگر تم بولے گا تو گاؤں کے بیچ میں کڑے ہو کے بھی بات کرے گا مگر تم ہم کو ایک بات بتاؤ چاچا تم اپنا بیٹی کا بات سب کے سامنے کرے گا ریوشم کشاد یوں جائے جانا پھر دیکھ میں تم لوگ کے ساتھ کیا کام کرتا ہوں زوری زندگی کے لیے پچھتا ہوگے اوہ چچا اب ادھر ہی ہے کدھر بھی نہیں جاتا جو کھر نہ کھر لے خدا کا شکر ہے کہ وہ زندگی تم کیا سمجھتے ہیں شفی اللہ اپنا نقصان کروائے گا کبھی نہیں کروائے گا آپ سکون ہوگے مجھے کوئی خطر نہیں ہے میں نے اس کا کام تمام کر دیا کس کا بات کر رہے ہیں آپ بانی نہیں بنا تم کو سب پتا ہے کہ میں کس کا بات کر رہے ہیں زردہ ہاں ہم نے اس کو رات ختم کر دیا ہم کو اس پر شکت پرسے تھا رات ہم کو ملے ہم نے اس کو مار کے دریاں بے پھیندی یہ تم کیا کہہ رہے ہیں تم ہمارا عیزت کو خاک پر ملا کر اس کے ساتھ باغ رہا تھا نا ہم نے تم کوئی اتنے سے پول پوس کر بڑا کیا ہمارا کوئی لائی دی کوئی حسن تم نے ہم کو آلات نہیں قربانی کا بکرا سمجھ کے پانا ہم کو کھنا پلا کے جوان گیا تاکہ ہمارے اوپر اچھا قیمت لگے تم کو صرف پیسوں کا واسدہ ہمارا خوشی کا نہیں ہے ہمارا خوشی کا ہوتا نا تو ہمارا مردی کا شاندی کر رہا تھا تو شب بے شرم شریف ہوتے ہیں سب بات زبان پر لانے سے پہلے مر جاتا ہے تم ہمارا سامنے کرا ہوکے بولے کہ تمہارا مرتے ہیں ورٹوں کا کام عرضی ہوتا ہے میں تمہارا بات ہوں میں تمہارا ہوں گا جو ہمارا برزی پاکر تم نے زرداب کو مارا تو ہم کو بیمار دو برنا ہم خود اپنا جانے لے تم تو ہمارا لے کب کمر چکے کب چھوڑا دیلو خواد ہم تم کو اس قرصہ رخصد کردے گا تم نے ہم کو جو تکلیف دیرے نا جو تکلیف دیرے نا تو چھوڑا ہم چھوڑا ہم چھوڑا ہم کہ موسیقی 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 اگر ہمیں ایک نہیں ہوا تو پھر یہ بات تم سے ہم نے کئی بار بولا ہے زندگی خدا کا نیمت اس کو ہم اتنا جلدی موت کا حوالے نہیں کریں تو پھر کیا تم بچڑ کے جی لے گا بچڑنے کا سوچ کر ہم اندر سے مر جاتا ہے گریشمی ہم جیے گا کیسے تو پھر تم کیا کرے گا اب ہم تم سے ایک بات پوچھو پوچھو کیا ایک ہونے کے لیے شادی ضروری ہے شادی تو دکھاو ہے جس طرح دنیا ہمارا اندر نہیں جانک سکتا اس طرح وہ ہمارا محبت کا طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا وہ ان کو آلک کر کے مار تو سکتا ہے لیکن جس طرح ہمارا روح نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے اس کو کونہ نہ کر سکتا ہے اس کو کونہ نہ کر سکتا ہے آج تو ہم کو کوئی بھی روح نہیں سکتا تھا ہم کو تو یہاں آنا ہی تھا تم سے وعدہ جو کیا تھا تمہاری شادی میں تم کو اپنے ہاتھ اسے دولن بنائے گا وہ باتیں چھوڑو ہم کو یہ بتاؤ سرداب کیسا ہے سرداب ٹھیک ہے بہت دار گیا تھا بابا نے کہا تھا کہ اس نے اس کو گولی مار کے ذریعہ میں بھنگ دیا لیکن بابا کو سرداب کے بارے میں اب بتایا کس نے یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہیں تم نے بابا کو سرداب کے بارے میں کیوں بتایا تم چلے جاؤ یہاں سے تم کیوں آئے ہمارے پاس تم جاؤ یہاں سے ہم سے تم اسے یہ امید نہیں تھا تم کیا بات کر رہے ہیں ہم کو بتاؤ تم نہیں چاہتا ہم ساتھو تم چلا جائے ہم کو تم سے بات نہیں کرنا تمہیں دام کو اپنا شکل نہیں دکھا یہ تم ہمارے پاس کیسا کا سرداب جاؤ یہ اس سے موسیقی 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 یہ تمہارا گھر ہے تمہارا اصلی گھر یہاں سے بار صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ایک عبرستان کا راستہ اور وہاں اپنا زندگی کونسا زندگی ان کس کا بات کر رہے ہیں اپنی محبت کا سرداب کا اس کو تو کدا نے تم سے چھین لیا کہ تم خدا سے لڑے گا تمہارا پیچھے ایک ہو تمہارا باپ جو تم کو لاش سمجھ کے دپنا چکا ہے یا تمہارا اکلوتا دوست پلوشا جو تمہارا راز کا حفاظت نہ کر سکا تم کو دغا دی تم ہمارا بات مانو سب کچھ بھول جاؤ اب اس کو اپنا گھر سمجھو اس لیے تمہارا بلائی ہے اگر تم اپنا شور کا دل جیت جائے گا تو تم اس گھر کا مالکن بن جائے گا موسیقی 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 ریشمی ریشن کو تم جانتا تھا وہ اب مر چکے ہیں تم اب کسی اور کا عزت ہے میں نے ہم سے بات کرنے کا کوشش مک کرنا ان کو معلوم ہے اب تم شادی شدا ہے شاید یہی خدا کا مرضی تھا ہمارا مرضی یہ نہیں تھا لیکن موسیقی وہ ایک دن میں بدل گیا ہاں اب ہم شاباز خان کا بیوی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے ہم کو بھول جاؤ ہم سے بات کرنے کا کوشش مت کرو تم بھی شادی کر لو اپنا گھرور بناو ہم کو بھول جاؤ تم تو اپنا وعدہ بھول گیا اگر ہم مرتے تم تک اپنا وعدہ نبائے گا ریشمی اب زردہ آپ کو انشادی نہیں کرے گا یہ تمہارا مرضی ہے لیکن ہمارا گر تو برباد مد کرو کیلی؟ کیدر؟ کیدر؟ اپنا گھر؟ اب ہمارا گھر یہ ہے دیکھو ایک بار تو اپنے میں کے جانا ہوتا ہے تم نے خود ہی تو بولا تھا بابا ایک بار ہم کو دفن کرے گا تو تم سکون کا نیند سوئے گا جاؤ پھر اپنا نیند سو سکون کا ہمارا پاس کیوں آئے وہ تو ایسی غلطی سے ہمارا مو سے یہ بات نکل گیا تھا ہمارا الٹا سیدھا تم نے اس کو اپنے دل پر لے لیا بلکل ٹھیک بولا تم نے تم نے ہم کو دپن کر دیا اب ہم جیتا جاکتا انسان توڑی ہے ہم تو کبر ہے کبر ادھر 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 تو نہیں جاتا نا وہیں رہتا ہے جب تمہارا دل چاہے تو آکے کبر پر فاتح پڑ لینا دیکھو تم تھے ایسی بات کر رہے ہیں میں نے سمجھ بھی نہیں آرہا اگر تم ہمارا ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک تھا لوگ ایسی خواب خواب پھر بات رنائے گا ہمارا لوگ اسے کیا لینا دینا ہے تم کچھ ہوگا بس ہمارے لی اتنا کافی ہے ہم تو ہمارا ساتھ نہیں جائے گا ہم اس گھر میں کبھی نہیں جائے گا اس گھر سے ہمارا جنازہ تم نے نکالا ہے موسیقی 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 اح شہبازا حضرت خواہ جلدی کرو آگے بابا پاپاچ کے خیریت کے اطلاح ضرور دے دیں تو بی کرنا گروو اما اطلاح کر دوں گا اور فون پر تو بات ہوتی رہ گی وہ تو ہوتی رہ گی وہ خرچہ ورچہ بھی بیجنا شادی کے بعد خرچہ اور ہوتا ہے دیکھو نے ادھر یہ گھر کا مرامت بھی ضروری ہے وہ بیجتا رہا ہے تم پکر نہ کرو بابا پیسی میں بیجتا رہوں گا شلو پھر نکڑو جلدی کرو دیکھو نا میرے ماباپ کا خیال رکھنا اگر تری طرف سے انہیں کوئی شکایت ہوئی تو میں تجھے کبھی محب نہیں کروں گا تمجھے چوب کیوں بولتی کیوں نہیں شبازا جی بابا چلو یار جلدی کرو نکلو چلو آجو چلو 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 ایک تو تم بہت اچھا دبات ہے میرے جسم کو آرام ملتا ہے ہم نے تو اللہ سے یہی دعا کی تھی تمہارے جیسے بہو ملے ایک تو تمہاری یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم کم بولتی ہو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور میں کے جانے کبھی نہیں بولتے ہیں ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں میں کے جانے کی بہانیں ڈھونکتی ہیں میرا ماں پہ ہی کون ہے کیا؟ تمہارا باپ نہیں ہے کیا؟ موسیقی نہیں چل رہی ہے کیا؟ نہیں بس مرا دل نہیں چاہتا نہیں یہی پہ ٹھیک ہوں چرہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ نے میری دعا بھی سن لی ہم کو بھی ایسی بہو چاہیے دیں کہ بس ہماری خدمت کریں اسی دھر میں ہی پڑی رہے اور ایشم جاؤ جا کر ہمارے لئے کھاوال آؤ یہ کیا ہے یہ تو میرے سے پردہ کرتے اچھا کرتی ہے کیونکہ میں نے ہی اس کو سمجھایا تھا کہ وہ تیرا احترام کرے تجھ سے پردہ کرے کیونکہ میں اپنی سوسر سے پردہ کرتی تھی زرداب خان ہم کہتے ہیں افسوس مت کرو ریشم کا بارے میں سوچ نہ چوڑ دو اپنا زندگی کے بارے میں سوچو بھول جا اس کو بھول جاؤ کیسے بھول جاؤں ہم نہیں بھول سکتا ہے شادی کر لو تم کر لو تم کیوں نہیں کرتا ہے شادی کا ضرورت تم کو ہے شادی کرے گا بیوی آئے گا بچہ ہوگا تو تم ان کا بارے میں سوچے گا لاور خان ہم زندگی بر شادی نہیں کرے گا تو پھر شہر چل جو شہر میں جا کے کام ڈونڈو کام کرے گا تو تمہارا دل لگ جائے گا ہم شہر نہیں جا سکتا ہم ریشم کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تم کو کیسے پتا کہ وہ کس حال میں ہے تم کی آپ بھی اس سے ملتا ہے ہمارا بات ہوا تھا اس سے وہ دور دور سے چپ چپ کر روتا ہے شادی کی ایک ہفتے بعد اس کا شور چلا گیا تو بھئی دیکھو زرداب خان ریشم شہباز خان کا بیوی ہے وہ اس کے ساتھ جس طرح مرضی رہنا چاہے رہ سکتا ہے تمہارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہم ریشم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے تم ہمارا مدد کرے گا نہیں ہرگز نہیں کرے گا ریشم شہباز خان کا بیوی ہے اس سے بات کرنا اس کے بارے میں سوچنا تمہارے لیے بھی گرہ ہیں اور ریشم کے لیے بھی گرہ ہیں ریشم کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا ہے ہم کو صرف اس بات کا تکلیف ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے باپ کا گھر کیوں نہیں کیا کبھی گاؤں میں کسی سے کیوں نہیں ملتا اس کو کس بات کا دکھ ہے دیکھو زرداب خان شفی اللہ کا گولی سے تم بچ گیا ہے لیکن گولباز خان کا گولی سے نہیں بچے گا گولباز خان ایسی نہیں بیٹھا ہوا وہ گھر پہ پورا پورا چوتی داری کرتا ہے ریشم کا شوار تو بھائی گیا ہوا ہے لیکن وہ گر پہ اکیلا نہیں ہے اس کو اکیلا مت سمجھو گاؤں کی شادی ہے جانا تو پڑے گا پورے گھر کی دعوت ہے عورتوں میں سے بھی تو کسی کو جانا ہوگا نا میں تو نہیں جاؤں گی مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا اب بہو آگئی ہے نا اس کو ساتھ لے جاؤں کدھر ہے وہ اس کو بولے تیار ہو جائے ہاں جو بول دے ہو ریشم ہاں اوہ ریشم ریشم اوہ ریشم یہ کام چھوڑو جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں شادی کی دعوت پہ جانا ہے گولاب خان کی بیٹی کی شادی ہے بابا کو زرزاب کے بارے میں بتایا کسی ہے یہ گلتی تھی ہم سے یہ ہے ہم کو نہیں جانا ہمارا دل نہیں کرتا کیا تم اپنے ساتھ سوسر کی بات پہ انکار کر رہے اور تو کی بھی دعوت ہے اور تمہیں جانا تو ضروری ہے بیری ہے کیا سنانی تونے جا جلدی سے تیار ہو کو پر اگل پہ رکھا میری ہے کی شادی؟ موسیقی خلال ریسی خلال ریشم موسیقی کنک موسیقی کوئی اوڑ پر ہی تو ہے نہیں کالا جادو کر دیا تم نے ہمارا بیٹا پر کیوں اس کے پیچھے بڑاو ہے تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے رکھو ہمارا بات سن کر جاؤ تمہارا باپ نے ہمارا بیٹا پر قاتلانہ عملہ کی ہے اگر ہمارا بیٹا کو کچھ ہو گیا نا تو ہم تم کو چھوڑے گا نہیں کیوں جان کا دشمن ہو گیا تم کیوں نہیں چھوڑ دیتا تم ہمارا بیٹا کو شرم نہیں آتا تمہیں اب تو تمہارا شادی ہو گیا ہے شوڑ کو دھوکہ دیتا ہے تم اپنے ہمارا راستہ کیوں روکا ہے چھوڑو ہم کو ہم اپنا گھر میں بہت خوش ہیں آہ سب کو پتہ ہے کہ تم کیوں خوش ہیں تمہارا شوڑ ادھر نہیں رہتا نا دبائی میں رہتا ہے تم کو یہاں اگیلا چھوڑ دیا ہے آوارا پرنے کے لیے ہم سے اس طرح بات مت کرو تم اپنا شوہر اور سسر کو دھوکہ دیتا ہے مگر ہم تمہارا اصلیت جانتا ہے تمہارا باپ کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا ہے تم باغ رہتا ہے نا زرداب کے ساتھ وہ تو پکڑا گیا نہیں تو تم ہمارا بیٹا کو لے کر باغ جاتا دیکھو خانے یہ سچ ہے کہ ہم تمہارا بیٹے سے پیار کرتا تھا اسے شادی کرنا چاہتا تھا اب کیوں تم ہمارا راستہ روکے ہم کو بدنام کر اس لیے کہ تمہارا وجہ سے ہمارا بیٹا در بدر ہو گیا تم اب بھی ہمارا بیٹا سے چپ چپ کر ملتا تھا تمہارا باپ نے اس کو موت کا دم کی دیا اس لیے وہ شیئر چھوڑ کر چلا گیا تم نے ہمارا گر تبا کر دیا ہم کو بخش دو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارا بیٹے کا شکل کبھی نہیں دیکھیں کیسے بخش دے تمہارا وجہ سے ہم اپنا بیٹے کا شکل دیکھنے کو تارس گیا ہے خانہ دیکھو تم بھی تو ایک عورت ہے عورتی معبت کا مطلب سمجھتے ہیں ٹھوکھے ایک بات بتا تم ہم سے چاہتا کہ اگر تم اپنا عزت اس سر پہ ٹکا کی رکھنا چاہتا ہے نا تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم زرداب خان کو مرنے کا کوشش کبھی نہیں کرے گا سنو ہم سے وعدہ لینے کا کوئی فائتہ نہیں ہے وہ بردل انسان موت کا ڈر سے مون چھپا کر گام سے بھاگ گیا اور اگر اس کو اس کا موت لے کر در دوبار آ گیا اور ہم نے تم کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تو خدا کا کسن ہم چون دون کو گولی بار دیکھا اگر جو فاصلے ملے غم ہی ملے ہے ایشک کے بازاروں میں چھائی رہی کہ جا ہم پہ باہروں میں جائے کہاں کس سنت کو جائے ہے قید تیری زلف کے حساروں میں سنو ہم کانسی آئی ہو ہم گاہوں سے آئی ہے یہاں کسی آئی ہو ہمارے گھر میں ہم سیا کے ساتھ بار جی نے ہم کو کام پہ رکھتا ہے ٹھیک ہے لو سامنے آگے کھڑی ہو جا آجو یہاں کھڑی ہو جا ہماری خوڑو بنا رہا ہے ہماری خوڑو بنا رہا ہے ہم ہم ہماری خوڑو لے رہا ہے ہمارا گاؤں بہت دور ہے کیا ہمارا گاؤں بہت دور ہے یہاں کھڑو بنا رہتی ہو تو ہم اپنے شوڑ کے ساتھ آئے ہمارا بھی نئے آنے آشادی ہوئے ہماری خوڑو میں ہمارا گاؤں بہت دور ہے conclude ہمارا گاؤں ہمارا گاؤں ہمارا گاؤں موسیقی موسیقی شکریہ آجا لو کو ایک دعاو پوجید ایجا یلو یلک موسیقی 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 تم ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ تمہاری فوٹو بنائی ہے اس لئے دے رہے ہیں تم جس کی فوٹو بناتا ہے اس کو اتنے پیسے دیت ہے ہاں ابھی جو لڑکی تم نے دیکھی تھی اس کی بھی میں نے کچھ تصویریاں بنائی اس کو بھی پیسے دیئے اب دعا کرو جس کی لئے تصویریاں بنائی ہیں اس سے پساندہ آگئی تھی تمہیں اور بھی پیسے ملیں گے یہ نورا کیا موسیقی 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 کس نمبرہ فوٹو یہ مارا ہے ہاں تمہارا ہے اچھا ہے نا تمہاری تصویر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی فیس بک پر بھی بہت لائکس ملے ہیں بہت لوگ پسند کر رہے ہیں یہ تمہارا میکزین ساتھ لے جانا اور یہ لوگ اتنا سارا پیسہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں تمہاری وجہ سے مجھے بہت کام مل رہے ہیں رکھ لو مجھے ایک بہت بڑا کون ٹریکٹ مل رہا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ میں ان کے لئے ڈائریاں اور کلینڈرز بناوں ان سب پر وہ تمہاری پکچر چاہتے ہیں تم پھر سے ہمیں دس ہزار دے گا اب تمہارا معافضہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا دو چار لاکھ تو تمہیں ملیں گے دو چار لاکھ ہاں تمہارے بھی جیسے کمپنی کو فائدہ ہوگا تو تمہیں بھی ہونا چاہیے نا تمہیں ایک کنٹریکٹ سائن کرنا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے صاحب ہم کو نہیں پتا ایک کاغذ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں تمام شرائط قبول ہیں جہاں جہاں تمہیں شوٹ کیلئے لے کر جائیں گے تمہیں جانا ہوگا جتنا ٹائم چاہیے تم دوگی بیچ میں کام نہیں چھوڑ ہوگی کنٹریکٹ سائن کرتے ہی تمہیں ایڈوانس میں کچھ رقم مل جائے گی ہم اپنے گھر والے سے بات کر کے تم کو بتائے گا ملکل پوچھ لینا یاد رکھنا ایک بار کنٹریکٹ سائن کرنے کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے فوٹو نہیں کھجوانے اور اپنے شوہر کو بتا دینا ہے کہ آپ فوٹو شوٹ یہاں میرے گھر اور سٹوڈیو میں نہیں بلکہ باہر ہوں گی دوسری لوکیشن پر ہم سمجھانی صاحب تمہیں ہمارے ساتھ دوسری لوکیشن پر باہر جانا ہوگا اس میں زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے واپس آتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے گھر والے سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہے ہاں ریشمی مان جاؤنا کہ خدا نے تمہیں ہمارے لیے بنایا تم مان جاؤ زرداب ہمارا قسمت میں نہیں ہے ملنا اگر خدا نے ایک دوسرے کو ہمارے واسطہ چھوڑا تو پھر ہم آج ایک ہوتا دو نہیں ہوتا دے شمی تو وہ یہ بیغیرت ہے جس کو تم صبح صبح ہاں ملنے کے لیے آتا ہے نیچے کر ہاتھ تجھ جیسا کمینا بے شرم اور بیغیرت بے حیاء آدمی جو مجھے دیکھ بیرا ہے میں نے دنیا میں ہوں دیکھا دیکھو قلباس گان بات سنو کیا دیکھو میں کیا دیکھو کسی کی عزت کے ساتھ کہتا ہے پھر کہتا ہے دیکھو رباس خان میرا بات میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا اس کا یہ مسئلہ اب نہیں ہی ہمیں کمزور ہے تیرا ہاتھ تیرا طاقت ادھر ہی دفن کروں گا ابھی اسی وقت کو تک زرداب تم کو میری قسم یہاں سے چلے جاؤ خدا کہا اساں یہاں سے چلے جاؤ قلباس خان تم ہمارے باستے ہمارے باستے ہمارے باستے ہمارے باستے لارے اگر تم نے زرداب کو ہاتھ لگائے تم کیا کرے گا کیا کرے گا تو تو باہر کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا ایک میں اسلتے ٹھائی نہیں چھتے ٹھائی 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 ٹzlich جورت جورت میرا سانے جورت ہم کو بات کر لینے دیسے خان خان گولمکای اس کو سمجھو اس کا پاو می زندیر دالو یو سیی لینا ہم مشکو تاکو در سے لائے گا ہماری دولوں کو ادھر ہی ادھر ہی مالے گا تاکہ ساری دنیا کے لئے ابرزگری جان ہو جائے سانچا خان نہیں خان خان میری بات سن میری بات سنو خان غور سے میری بات سنو اگر تم نے ان میں سے کسی ایک تیری خاندان کو مار دیا نہ خان وہ تمہیں نہیں چوڑے گا خان شیاباس خان بھی نہیں بچا ہے دنیا میں خان شیزو چو ناما راکیا بنے گا خان ہم تو کے لئے رجیں گے مکار ہم مرد اے نارت تو نارت تیری سات پر مجھے نارت ہے اس کتے سے اس دلیل کمینے سے اس بغیرت کا دشمنی سے اس کو ایدھر لائے گا اس کتیا کے ساتھ اس کو مار کر بوری دنیا کو دکھائے گا کہ کیا ہوتا ہے تم کو کبتا ہے چل اور میں تجھے بھی مار دوں گا خان نہیں خان نہیں خان گر مکاری خان شوں dit شوں میں excitement شوں شوں birds شوں پھلا جotechnی ڈھو مے ہماری آج ہمارا دل بہت خوش رہا ہے ہم اپنا سکوٹر جو لے لیا ہے ہمارا دل کر رہا ہمیں بادریش ہم کو بتائے وہ بہت خوش ہوگا تو بتاؤ نا اس پر سوچنے والا کیا بات ہے تم کون بلا کے دیتے ہیں بات کروں لو 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 گنٹی بازے موسیقی کون بولتا ہے گل باز چاچا ہمارا ریشم سے بات کروا دے اجھے ٹھیک ہے میں بھی بات کرواتا ہے اگل مکے گل مکے کیا بات ہے خان یہ اس کا سہیلی کا ٹھلپون ہے جو اسے بات کرواؤ ٹھلپون جلدی واپس لاؤ ٹھلپون جلدی اے اے تمہارت دوس پالوشے کا فون ہے پالوشہ کیسے ہے پلوشا ہم بہت اچھا ہے اور بہت خوش ہے اس لئے تو آج ہم کو تمہارا یاد آیا آج ہم عالم زیب کی ساتھ اسکوٹر پر گھومنے آیا ہے ہم نے خود اپنا اسکوٹر لیے اچھا تم لوگ انا اسکوٹر لیے آئے تو بہت اچھا کیا ہاں ہاں میں نے پیسے کمائے تھے اس کا ہم نے اسکوٹر لیے کیا تم نے پیسے کمائے تم کیا کہہ رہی ہے ہاں ہاں ہم نے پیسے کمائے ہم ایک جگہ نوکری کرتا ہے وہاں ایک صاحب ہے وہ ہمارا فوٹو کیشت ہے اور وہ رسالے میں چپ جاتا ہے پھر وہ ہم کو دیر سارا پیسے دیتا ہے گھٹروں کے پیسے بھی ملتے ہیں سب ہی ہوتا ہے ہم ہاں شہر میں سب ہی ہوتا ہے ہم تم کو ایک اور بات بتائیں یہ ہمارا ایک سہلی بن گیا ہے سارا باجی انگریزی پڑھاتا ہے بہت اچھا ہے وہ چلو یہ تو بہت اچھا اس کو میرا سلام دینا ہم ضرور تمہارا سلام دے گا اس کو تم پہ تو کوئی بات کرنا ہم کب سے بولے جا رہے ہیں تمہارا ساس اسے تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا پلو اشہ سنو ابھی میرے سوسر کو جانا ہے تم دوبارہ مجھے فون کرنا اس پہ ابھی میں بند کر رہی ہوں چل ٹھیک ہم فون رکھتا ہے گل مکھئی آج شفیولہ نے مجھ کو گھر بولایا تھا وہ بول رہا تھا کہ یوں جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کے شادی کھروا دیتے ہیں شفیولہ کا کیا حق ہے ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کا یہ گل مکھئی بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے اس لیے کہ شہباز خان جب اس دنیا میں نہیں ہے تو لوگ باتیں تو کر رہے گے ہم جیسا چاہے گا نا اس طرح کا فیصلہ ریشم کے لیے کرے گا اور ہم سے بات کرو وہ سن لے گی وہ سنتا ہے تو سن لے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں برباد ہو جاؤں گی کیونکہ اب میرے سے کام نہیں ہوتا اس کو اس گھر میں رکھنے کا ایک ترکیب ہے میرے پاس وہ کیا ہے تم اس سے شادی بنائے گا اے گل مکھئی اے تمہارا دماغ خراب ہو گیا دماغ شہباز خان تمہارا سہگا بیٹا نہیں تو یہ شادی تو جائز ہو سکتا ہے تو جاؤ دو گواہ کو بلاؤ اور یہ شادی بنا دو یہ تم کیسا بات کر رہا ہے ہم نے سب بات سنیا سن لیا ہے تو کیا کرے گا مگر سوسر سے نکہ جائز نہیں ہے تجھے بڑا پتا ہے نا جو ہم کو پتا ہے وہ تم کی پتا نہیں ہے گل باس خان شہباز خان کا سہگا باپ نہیں ہے تو یہ نکہ جائز ہے کیا بولا؟ مگر ہمارا باپ سنو خدا کواستہ ہمارے ساتھ ایسا ضم نہیں کرو وہ شہباز خان کا سہگا باپ تھا یا نہیں لیکن ہم نے تو اس کو سہگا سمجھا نا اس کو باپ کے نظر سے دیکھا خدا کواستہ ہم سے ایسا ضم نہیں کرو ہم سے برداشت نہیں ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا ہم تم دونوں کو ماں باپ سمجھ کے سچے دل سے خدمت کرے گا تمہارے قدموں میں پڑھا رہے گا ہم ہم کیا کہ سکتا ہے جو ہمارا شہر کہے گا ہم بس بگی کرے گا صاحب ہم کو آگ کے اوپر پورا بروسہ ہے دیکھو اس پروجیکٹ میں میں انوال نہیں ہوں یہ کام میرا نہیں ہے دوسرے لوگ ہوں گے میرا تو صرف ریفرینس ہے میں تو پلوشہ کم سے تعریف کروارہا ہوں اچھا صاحب ایسا ہو سکتے ہی کہ ہم پلوشہ کے ساتھ چلا جائیں جب وہ کام پہ جا رہا ہوں تو ہم ساتھ رہے کام ختم ہو جائے تو وہ واپس لیا ہے ہاں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی اطراعت ہوگا اگر پھر بھی ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں موسیقی 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 ریشمی 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 جانا ہم سے بات کرو بولو نہ کچھ بات کرو سرطاب خان ہمیں بچا لو ہم کو یہاں سے لے جاؤ تو ہم کو گلباز سے شاہدی نہیں کرنا ہے ہم نے تم کو پہلے کہا تھا باگ چلو تم کو ہی گاہوں باپ اور عزت میں پسنا تھا اب ہم تم سے کہہ رہا ہے نا ہم کو یہاں سے لے جاؤ تو پھر ٹھیک ہے داد کو تیار رہے نا ہمائے کا تو نہیں لے سنو اگر تم نہیں آیا نا تو ہمارے لئے زہر بیچنا ہم دنیا میں مرنے کے لئے نہیں آیا جینے کے لئے ہم آئے گا تمہنے یہ بادہ ہے ہمارا ہم میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسے کی ہی اثر کرے جانا ہم 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 نا ڈا ہم نا ہم نے پاکاتے میں سے دیکھئے کیونکہ سورٹ کے لگوڑے عمریکانوں ایسی سیور تو ہر عورت پہ پہنچا جیتا ہے لگتے تمہیں ہماری پاس سمجھ میں آگیا ہے اگر پہلے مان جائے تھا تو کیا تھا کتنا ہمیں تنگ کیا تمہیں اللہ کرے تمہارا سحاق سلامت رہے تم کو کیا پتا کہ ہم کس کیلئے تیار ہو رہے اور کون ہمارا سحاق پہنچا جا رہے تم کو بات ہے کوئی عورت اپنا سحاق ایسے کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کرتا لیکن ہم کو دیکھو ہم تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے سجا رہے تو کیوں کر رہے ہم بھی تو یہ سوچ رہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ابھی بھی واقتیں مان جاؤ یہ شادی روک دو ہم جانتا ہے اگر تم چاہتا ہے تو یہ شادی روک سکتا ہے نہیں ہم یہ شادی نہیں روکے گا ہم ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں یہ کل کھولے گا ہم یہ نہیں کرنا چاہتا تھا زرداب خان لیکن ہم مجبور ہیں ہم کو معاف کر دو یارا نہیں دلاغ خانہ دلاغ خانہ ریشتر ممارا انتظار کرے گا یہ نہیں کر سکتا ہم نے وعدہ کیا ریشتر ممارا انتظار کرے گا دلاغ خانہ دلاغ خانہ دلاغ خانہ دلاغ خانہ گلواز خان ولد ارباز خان تمہیں پچاس ہزار روپے بحیوز اق میر نکا قبول ہے قبول ہے قبول ہے مبارکو دلاغ نے ہاں کر دیا مبارکو ہم سب کو بہت بہت مبارکو مبارکو تم کو بھی بہت بہت مبارکو مطانیو اس بڑے نریشم کا شادی کہاں گڑا دیا ہے زرداب سے تو نہیں کروایا اس کا تو نام سنتے اس کو آگ لگ جاتا ہے تو دل پہ نہ لے ریشم ٹھیک ہوگا ہم کو اس کا بہت یاد آتا ہے ایک ہی تو ہمارا سیلی ہے اچھا تم پریشان نہیں ہو میں یہ پتہ لگا لے گا اس کا شادی کس کے ساتھ ہوا ہے یہ گھر بدلنے کا ذرا مسئلہ لو جائے پھر گاؤں کا بھی چکر لگا کر آتے ہیں تو اپنی سیلی ریشم سے بھی مل لینا اس بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گا سچ ہاں 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 ہم گاؤں جائے گا ہاں تو اور کیا ہاں ہاں ریواجوں میں ہر ایک ہے بندھا ہاں بے بجا ہاں بے بجا ہاں جا گربان جانا تجھ پہ جانا ہاں ہم نے جب تم کو پہلی بار دیکھا تھا تو ہم کو اس دن ہی پاتا چل گیا تھا کہ دراصل تم ہمارے لئے بنا تھے وہ ایک شخص نے ان کو بتایا تھا کہ حسن دو طرقہ ہوتا ہے ایک دیمہ دیمہ دوسرا تیکہ یہ جو تیکہ ہوتا ہے نا یہ جو تیکہ ہوتا ہے نا یہ ذرا جلالی ہوتا ہے جو تمہارا ہے تمہیں گلباس خان کو باہر سے دیکھا ہے جب تم اس کو اس کے اندر سے دیکھے گا نا تو پھر خدا قسم جب کھون سے معابات ہو جائے گا موسیقی اے خدا جس طرح ہمارے گھٹنوں کو کمزور کیا ہے اب ہمارے آنکھوں کو بھی کمزور کر دیتا تاکہ ہم دیکھنا چکے موسیقی موسیقی تمہارا حسن کا قسم میں غلط نہیں بودھا ہے یقین کو موسیقی 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 ہم کو آگے کیوں دکھاتا ہے تم کیوں بار بار جا کر ریشم کو زلیل کرتا ہے ہم کو شک تھا کہ وہ اب بھی جپ جپ کر تم سے ملتا ہے دیکھا ثبوت ملکے اس کو تو شرم نہیں آتا دو دو شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا چوڑیل کے سائی کی طرح چمٹ گیا ہے تمہارے ساتھ تم کو جو کچھ بولنا تو ہم کو بولتا اس کو کیوں بولتا ہے کیوں وہ آسمان سے اتر ہے کیا مجھ سے ڈے ابھی تو ہم نے اس کو اکیلے میں بے عزت کیا اگر ابھی اسے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا تو ہم سارا گاؤں کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا اما اس کو کیوں تنگ کرتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے ہمارا گھر تباہ کر دیا تم اس کا پیچھے دلاور تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور تم بولتا ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تمہارا عمر کا جوان میند مزدوری کرتا ہے گھر سمالتا ہے اور تم اس کا چکر میں آت پہ آت رکھ کے بیٹا رہتا ہے کچھ نہیں کرتا اور دلاور بھی شیر نہیں جا سکتا دلاور خان کو عمر روکا ہے اور کیا تم نے ہی تو روکا ہے اپنا عالت دیکھا ہے تم نے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے بس مو اٹھا کر چل پڑتا ہے وہ دلاور ہی تو ہے جو تم کو پکڑ کر لے کر آتا ہے اب آج بن کرے گئے سارا بننے کی بچوں بوز بن گئے بس کرو اممہ بس کرو خدا کواہ سے رحم کرو ہم پر تم نے اپنے ماں پر کبھی رحم کیا ہے زندگی تبا کر دیا ہمارے تم نے اممہ اب رو کیوں رہا ہے اتنا باتیں سنا کے لیے دل نہیں بھرا تمہارا تم نے ہمیں جاپنا من ماں نہیں کیا ہے اب بھی اگر تم نہیں مانا شاڈی کے لیے نا تو ہم تم کو سچ باتا رہے ہمیں اپنا جان دے دے گا جان دے دے گا جان دے دارا ہم نے جان دے 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 گا ملے امید ملے امید ملے امید یہ کیا کرتا ہے چو یہ زندگی تمہارا امانت نہیں ہے خدا کرے تم کو کیا فکر ہو رہے ابھی تم پہلے کام پہ تھا ہم کو جانے دو نا جاو companyیا تھے تم کو جانے دو تم کو کیسے جانے دو کیونکہ ہم دو دفا کسی کا بیو بان چکا ہے اب تم کو کیا تکلیف ہو رہے ہم نہیں آسکتا تھا اس وقت تو کیوں نہیں آسکتا تھا کیا کہا رہا تھا تم چاہیے اسے کیا کہا رہا تھا تم شباز سے شادی ہو رہی دی تو تم کہا تھے جو کر سکتا تھا ہم نے کیا ہے اب گل باز کے ساتھ چھوڑ دے نا تم نے ہم کو نہیں بینا ہرے پاس پیسہ پیسہ کو کون ہو چاہیے گل باز کو پیسہ نہیں چاہیے ہم کو اپنے زندگی چاہیے واپس اب کیا کرے گا تم ہم کو اب باپ بگانے ہوئے دیکھانے پیچھے کیا ہوا ہم کو کیا ہوگا تمہارا جان لے لے گا ہمارا جان لے لے گا وہ پہلے بھی تم اسے کہتا کہ باگ چلو اور ابھی بھی کہا رہے کہ باگ چلو اس میں کوئی ارج نہیں ہے ہم کہا جائے گا تمہارے ساتھ باگ کے تم ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں ہاں کرتا ہے تو کیا لگتا ہے چل ہمارے ساتھ زندگی گزار ہو ہم اب تیار ہے ہم کدھر جائے گا خدا جانے کدھر جائے گا تمہیں جانا ہمارے ساتھ تو آجاو دار نکلو بے غیرت لوگو بارو کدر چپاویا تم لوگ لوگوں کی عزت کے ساتھ کیلنا اور پر غیب ہو جاتے ہو اور بے شرمو بارو بارو کیا ہوا کلباس خان؟ کدر ہے تمہارا وہ عاشق بد ذات کستا بیٹھا جلدی بتاؤ ورنہ ہمارا دماغ ہاتش فشاہ سے زیادہ تیز چلو ہے بتاؤ کدر ہے تم مرد بن کے ہمارے سامنے کیسا کھڑا ہے اس کو نکال اس وقت اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو کدر ہے وہ ہم کو نہیں پتا تو بتا کرو خدا قسم ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ ہماری عزت کی طرف غلط ہاتھ نہ اٹھانا لیکن اس نے اس نے تو اس دفعہ ہاتھ پار کر دی نکال اس کو اوہ بڑیا تمہارا بیٹھا کا قدم اتنا تیز نہیں ہے جتنا گلبوس کا گولی کا رفتار تیز ہے اس میں گیرہ گولی ہے اور تم لوگ تین جسم خدا قسم ہم تم کو اور تمہارا بیٹھا کو ایسا مارے گا ایسا مارے گا کہ اس گوم میں محبت کا نام لینے والا ان کا حشر دے کر کم جائے گا ہم ہم بہت مجبور ہیں اپنا پشتن والی سے اپنا پختن والی سے تم عورت ہمارا سامنا کرائے خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں مرد نام کا کوئی ہوتا میں اس کا جسم میں ابھی تک گیرہ سراخ کرتا آجا ہمارے سامنے سے مرد نام مرد نام مرد نام مرد نام موسیقی تم ہم کو ادھر رکھے گا ہم اس طرح یہاں پہ کیسے رہ سکتے ابھی تھوڑا لمبا سفر کیا ہے کافی تگیا ہے پیوڑ بھی خالی ہے تھوڑا آرام کرے گا کھائے پیے گا آرام ہم ہی در آرام کیسے کرے گا بیشمی ہم سمجھتا ہے ایک ہی کمرا ہے اور آدمی بھی پر آیا ہمارے لیے پر آیا تو تم بھی وہ بات معلوم ہے ہم کو تو پھر تو پھر بس یہ ہے کہ بھروسہ کرو ہمارے یہ گول محمد تمہارا دوست ہے اس کو سچ تو بتانا چاہیے نا کیا بتایا دیکھیں کہ تم کسی اور کے نکام ہو اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا بس اس کو کچھ کہانی تو بتانا چاہیے ہاں تو مثلا کیا بتاؤ کہ ہم نے چپ کے شادی کر لیا اس لیے ہم کو باغنا پڑا تو یہی تو سمجھتا اشک کی راہوں میں جو بھی در بدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسے کی ہی اثر کرے دروازہ کھولو کھولو بھائی آ رہا ہوں کھولو دروازہ کیا شور مچایا ہوا ہے زرداب اور ریشم ہمارے حوالے کرو وہ تو جھوٹ نہیں بولا ہم کو پکا اتلا ہے وہ تمہارے پاس سے ہم کیوں جھوٹ بولے گا تم خام خام مجھ پر شک کرتا ہے تم کو میرا بات سمجھ نہیں آتا ہے وہ ہمارا بیوی ہے ہمارا نکاح میں ہے ہم اس کے لیے ہم نے بولا نب زرداب میں در نہیں ہے چھپ مو کھولو اپنا ورنہ خدا قسم تو ہمارا مو کھولنے کے لیے اس کا گولی کافی ہے ہم نے بولا نب کوئی در نہیں ہے اے اچھو ریشمی ریشم کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے بولو کھڑا ہے کھڑا ہے ریشم و زرداب کھڑا ہے بولو ہم نے بولا نب جب کچھ ہے نہیں تو کیا بتاؤں میں ہی تم میرے ساتھ چھوٹ بولتا ہے چھوٹ بولنا تم اے یہ ناب مجھے نہیں پتا نہ دھرون پیچھے کیا کر رہے تم کیا کھڑا بولو کھڑا ہے بولو کھڑا ہے ادھر جاؤ اے خدا قسم اگر تم لوگ نے میرے ساتھ جوٹ بولا یا دوکہ کرنے کا کوشش کیا تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا ہاں جاؤ جاؤ بولو کھڑا ہے بولو کھڑا ہے درست側 کھڑا ہے یہ ہم سے اتنا ناراض کیوں ہے گلو احمد کدر لے کر آئے ہیں ابھی بولو کدر لے کر آئے ہیں یہ اتنا ناراض کیوں ہے ہم سے اے گلو احمد یہ کدر لے کر آئے ہیں چھوٹ کر کے چلو نوجہ تو تم بارے چہرے بھی اچھا نہیں لگ رہا پتہ نہیں میں کس وقت تیرا مدد کر رہا ہے چلو چلو میرے ساتھ کیا ہوں گے اس کو اس کا دشمنی ہو گیا ماری بجے سے دیکھو ہے ساتھ چلو ساتھ چلو شگہ موسیقی 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 خان عبیف تم نے ہمکو جو بھولاؓ ہم نے آگے کہہ دیا اب ہمکو جانے دو ہاں جاؤ اسکو ادھر ہی بندو یہ باگ جائےگا تو باغ جائیں اسکاماتو ادھر ہے نا تم کو شرم نہیں آتا خان بوڑی عورت پہ ذلم کڑتا ہے بغیرت تم لوگوں کو شرم نہیں آیا جب ایک شادی شدار اس کو بغائی لیا ہے جا تفاہ ہو جا ورنہ ادھر مارے گا دروکشا 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 موسیقی جا قربان جانا تجھ پہ جانا موسیقی 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 آمہ کسی کو کچھ نہیں باتا تم کہاں چلا گیا تھا تمہیں اندازہ ہے کتنا وقت گزر گیا ہم یہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا کیوں کھر رہا تھا انتظار تم تو چاہتا ہے کہ ہم چلا جائے چھوڑا تم نے تو ہمارا بات دل پہ لے لیا ایسا تو کچھ نہیں کہا ہم نے ایسا کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں تھا چلو چھوڑونا اپنا غصہ ہمارے پاس لڑنے کا بہت وقت ہے بعد میں لڑ لینا ابھی توڑا کانا کھا لینا بھوک نہ کریں کھانا تو ہم کھائے گا اور ہمارا کھا نہیں کیا دیکھو کہ تم ایسا دل جلانا والا بات کرے گا تو ہم بھی ایسا بات کرے گا جس سے تم کو غصہ آتا ہے پھر ہم اپنا دل کا بڑاست ہم سے نہیں نکالے تو اور کتر نکالے چلو 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 چھوڑ بار میں غصہ کر لو کانا کھانا ہم کو نہیں کھانا تم کھو ہم کو بھی نکانا دے ابھی تو بھوک لگاتا تمہیں ٹھیک ہے ہم ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اس سے ہمار نہیں جائے گا اچھا ہم کھالے گا چلو کھلاو نہیں تم جا کے کھالو ہم کو نہیں کھانا ابھی زیادہ غصہ مت کرو بھیگی چڑھیا جیسا مو لگتا ہے اور تم بھی جب غصہ کرتا نا تو بھوکے باز سے کم نہیں لگتا تم اچھا ہم بھوکے باز لگتا تمہیں چلو بھیگی چڑھیا کھلاو ہم بھوکے باز کو بھوکے باز کو بھوکے باز تمہارا وقت آگیا ہے تمہارے بندے تم کو فون کرتے رہنے راستہ بتا جائیں گے جاؤ دیر نکل جاؤ جاؤ دے ماندنو جاؤ دے جاؤ دے جاؤ دے جاؤ دے جاؤ دے چکر جاؤ دے جاؤ اس موسیقی 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 چلو، سوپ چلو قلباس خان کو اس عورت کو اس گھر میں نہیں لانا چاہیے تھا خان صاحب نے بولا تھا جرگا فیصلہ کرے گا ایسے عورت کو دیکھنے سے بھی گناہ نہیں اگر دیکھے گا نہیں تو عبرت کیسے ملے گا دوسروں کو اللہ کسی کو اسی بیٹی نہ دیکھ دلوار دردام دردام دلوار لالا لالا ہمارا بچوں کو دیکھے لالا زردام زردام تولیا ہمارا بچوں کو دیکھے تولیا ہمارا بچوں کو دیکھے ہمارا بچوں کو دی دو ملے پس ہمارا بچوں کو دکھے ہمارا بچوں کو دیکھے بچے چھائیے باتا بھائی گوگیا ہے وہ چھوڑ دیکھیں اس کی پاس تمارا دے گا اچھا خورا ان کار بچے کار بچے کار بچے دے دو کار بچے دے دو کار بچے دے دو کار بچے کار بچے کار بچے دو کوئی مارا بچھا ملابار 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 اٹھا بڑی جوانی چڑے تمہیں نیندے پوری کر رہے اسار کھام کون کرے گا جل 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 دی جل دی جل دی جل دی جل جل یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا گائے ہیں؟ اگر یہ تو انسانوں کی طرح چلتا ہے یہ گائے بکری تو بات عزت والا جانوئے رہے ہیں تو پھر پھر یہ کیا ہے؟ یہ جانوار ہے جو ہرام ہے ہرام ہے مو سے بھی نام نہیں لیتے ہیں ہم تو اس کا ہرام ہے چلو جل دی جل دی جل دی جل دی کرو کھانا پکا ہمارے لیے آپ کو کھانا دے گا؟ ہاں کھانا ملے گا جب کھانا پک جائے گا تو تم کھو بھی دے دے گا شابش 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 ہرام ہیں تم بولتا ہے ہاں ہمارے دو بچے دونوں گھوم ہو گیا ہم کو نہیں ملتا تم کو پتے وہ کہاں ہیں ایک کا نام بلاور ہے اور ایک کا سرداب یہ کیا کیا تم نے سارا آٹا کو گرا دیا اے خدا کا رزق ہے رزق یہ تیرا دماغ کی دے رہتا ہے کیا کیا بگلی کو گور گور کے دیکھ رہے اس کے شکل میں تجھے تیرا عاشق نظر آ رہے تم کیوں آرتا اس کو تجھ کو تجھ کو بڑا ترس آ رہے ہیں صبح یہ تیرے دونوں بیٹوں کو بون کے کھا گیا ہے یہ ڈائن ہے کسی کا زندگی کھا لیا اور کسی کا عزت ہمارے بچے کا کھاکی ہے ہم کو واپس کر دو ہمارا بچے ہم کو واپس کردو ہم کو واپس کردو ہمارے بچے ہم کو واپس کردو ہم ایک کچھ واپس کردے گا ہاں یہ کچھ واپس کردے گا آج ہم نے بولا بنے کہ کھا چکہ ان کو کھا چکا ہے اس سے خوال اس حالت فرانے والا یہ ہے۔ چلو اٹھا اٹھا ہم تھے ایدر سے ، اللہ CHZ. ہم کریے اٹھوں یہاں سے اٹھا سا رہا۔ اٹھا ، چلو اب کو گل ماں کا امام بیس کرو یاد پر عوش میں ہوتی ہے۔ مثلتے ان کی گومتے ہیں۔ خوش ہوں اٹھاسا۔ اٹھاسا۔ خوش کات ہے چلو۔ یہ سر مرز کرنے۔ رابز کرنے۔ بنی ہے جان سر۔ وہooooo چلو، یاس دفاؤ جا تم جاؤ یاسی یہ تم کو مر دے گا امہا یہاں سے انجھ جاؤ چلو تم کو مارے بچے ملے تن کو وپس کر دینا چلو ہم کےتے یاسی چلو 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 بچہ 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 بڑا یاد دہلے تم کو تم مارے بچے ہاں ہمارے دلان ملے چلو چلو ہم نے اس کو مار دیا چلو یاسی دفاؤ چل 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 یاسی چل موسیقی اسلام علیکم چاہ چی موسیقی کیسے چاچی تم تب یہ ٹھیک ہے ٹھیکی ٹھیک ہے ہم ٹھیکی بہت دینوں کے بعد گاؤں آیا تھا سب کو بہت یاد کرتا ہے تو سوچا سب سے مل لو سب کے لئے کچھ توفے لائیا تھا پھر تمہارے لئے سوکا کپر اور یہ چاچا کے لئے چکلوف کی کیا ضرورت تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چاچی پہلی بار گاؤں آیا تھا خالی ہاتھ کیسے آ سکتا تھا وہ دینشم سے من لو نیشی 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 ہماری پر دیکھ تم یہ کیا کر رہے پر پشاہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کیا حالت ہو گی یہ تمہاری تمہیں اسے چلا جو یہ رک پتری تمہارا کیا نکسان کری تم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا درد آپ کو تو مارتی ہے نا ہم کو تو مارتی ہے ہم کو بھی مارتی ہے اپنے دوا کرو کہ آپ جلدی مارتے ہیں ہم سے ہمارتے ہی ہوتا ہی ہم تم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اگر اللہ نہیں چھوڑے گا اپنے ساتھ لے جائے گا کیا آپ اپنے بروسہ کرو ہمارتے ہیں 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 ابو شاہ تم یا کیسا آیا کس نے تم کو دیکھا نہیں ہم کو بتا تھا کہ تم گر میں اکیلا آگا سرداب خان کے امی کا انتقال ہو گیا اور سب وہیں گئے یا اللہ اس کے روح کے ستون پر اس کے زندے کی عذاب ہو گیا سارا قصور ہمارا ہے تیرا کوئی قصور نہیں ہے گل باد نے ظلم کیا تھا اور سب گاؤں والوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن وجہ تو ہم ہے تم بھی یہاں سے چلا جا ہمارا وجہ سے تم کو بتا نہیں کیا نقصان ہو سکتا ہمارا قسمتی ہے سا ہم کو اپنا حال پر چھوڑ دو بلکہ شہر کی لڑکی کی طرح لگ رہتی ہے تم خوش ہے تم ہماری بار چھوڑ ابھی تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تم کو یہاں سے چھوڑا کے کیسے لے کے جائے گا تمہیں ککیلے لڑکے ان سب کا سامنا کیسا کرے تم قوم پہ اعتبار نہیں ہے صرف تمہیں پہ تو اعتبار ہے ہمارا دل بہت بیٹھ کے ہے سارا گاؤں اللہ ہم سے نفق کرتے ہیں ہمار بھی جائے گا نا تمہیں لعنت بھیجے گا ہمارے قبر پہ تو آئے گا نا تمہیں چپ کر زندگی اور موت صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کو موت کا سازہ مل چکے ہم کو مار دیں گے سننے مارنے والے سے بچانے والے زیادہ قریب ہوتا ہے تو خدا پر بروسہ رکھ تم کو مل کے بہت سکنے والے سے مر سکتے ہیں پھر مرنے کی بات کرتا ہے تم تم نہیں سمجھتا ہے اس وقت موت ہمارے لئے کتنا ضروری ہے ہم کو چہنا دیں گا تم کو جینا پڑے گا زرداب کے بغیر ہم کیا جئے گا تم یہاں سے چلنا جو پروسہ قلباس خان بہت شکی اگر تم اس کو نظر نہیں آیا تو اسیدہ یہاں پہ آئے گا جاؤ یہاں سے تم چلے جاؤ جاؤ نہ ابھی ہم جاتا ہے مگر دوبارہ آئے گا چلو چلو جاؤ خدا پر بروسہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ پہل 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 نہ بہت برا خبر ہے پہل نہ کیا جائے گا نہیں کل بہشا یہ نہیں ہو سکتی سب انتظامات ہو چکے ہیں پتھر بھی جمع کیے جا چکے ہیں ہم سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے ہم کیا سوچ رہا ہے یہ ہی سوچے گا کہ ریشم کو وہاں سے کیسے نکالے ہم کل جا رہا ہے یہ تم کیا کہتا ہے تم کل جا رہا ہے بابا یہ ہی چاہتا ہے کہ ہم کل چلا جائیں پل بشا ایک دن تو اور رک جاتا ہمارا اور ریشم کا مرنے پر کوئی تمہارے علاوہ روئے گا بھی نہیں ہماری لاشوں پر تو کوئی آنسوں بھی نہ نکالے تم کو مرنے کا بہت شوک ہے ابھی تو ریشم کو پتا بھی نہیں ہے کہ تم زندہ ہے اگر تم کو تو پتا ہے نا پھر ایسا بات کیوں کرتا ہے ہم تو سب یہ کہتا ہے کہ زندگی ہوئے یا موت ہم کو ریشم کے ساتھ قبول ہے تو پھر مایوسی کی باتیں چھوڑ اور زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہم دونوں کو مل کر اس کو بچانا ہوگا ریشم 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 ہماری بات سنے وہ ضروری بات ہے وہ زرداب ہے نا وہ زندہ ہے زرداب چھوڑے نامت لے ہماری بات سنے وہ عالم زید ہے نا ہم کو لے نہیں آیا ہم جا رہا ہے ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے تم نے کو یہ خواب دے کر زندہ کرتا ہے اگر زرداب خان زندہ ہے تو پھر ہم زندہ رہے گا تم کو زندہ رہنے پڑے گا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے ان کو کوشش کر کے یہاں سے بھاگ نہ ہوگا کسی بتانا سے یہ رکھ اس کو چھپا لے اس میں ہمارا پتہ ہے ٹھیک ہے میں بہت کیا لگنم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے موسیقی 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 موسیقا ملت لگا ہم کو کیا یہ کیسا بات کیا تو یہ تنا بھی اتبار نہیں ایسا بات نہیں پھر کیسا بات ہم گندا ہو گیا ہم تمہارا اس قابل نہیں رہا پاس نہیں ہوا ہمارا گنار تمہیں ایسا سوچ بھی کیسا لیا کہ زرداب خان کو کبھی تم سے گنایا گل باس خان نے میرے ساتھ بس ابھی ہمارے دماغ میں کوئی طاقت نہیں ہے اور بات سننے کے ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں بہت دور جانے چلو تم ہمارا بات نہیں سمجھتا گل باس خان نے میرے ساتھ میرے شباب ابھی ہم کچھ نہیں سن سکتا صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے مکلیں چلو لیکن ہم ایک لفظ اور بات بات ایک لفظ نہ خدا قسم اپنے ہاتھ سے مارے گا ابھی چلو بے چلو چلو پیشے ہمارا زندگی تم پر ہی شروع ہوتا اور تم پر ہی ختم ہوتا تمہارا زرہ سبی پریشانی ہے ہمارے لئے عذاب بن جانے ہمارا سوچ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کبھی خود کو دکھی نہ کرتے نہ تو ان کو دکھتے ہیں لیکن زندگی نے ہم کو جو کچھ دیا وہ بہت خوفناک دیا تو جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمارا دل زندہ رہنے سے اور جاتا ہے ہم جانتا ہے ہم جانتا ہے سوٹا لیکن ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سارا پندرہ تاکہ جب ہم روائے تو تم چھک کریں اور جب تم روائے تو ہم رشمی 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 کیا بات کیا بات رشمی 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 واکیا ہے رشمی صداقی رشمی رشمی بتاؤ کیا ہوئے تم نے اتنا دن کیوں لگایا پہرے ہم کو بھی منع کیا پھر تم نے خود بھی پون نہیں کیا پس تم اس کے لئے روڑا ہے ہم نے تم کو بتایا تو تھانا عالم سے بھم پہ شک کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے تم کو کی چپا کے رکھا ہوئے ابھی تک اس کو کئی ثبوت تو نہیں ملا مگر پھر بھی ہمارا فون چیک کرتا ہے ہم اس لئے تم کو فون نہیں کرتا اور اسے بھی ہم تیرا ہی تو کام کر رہا تھا ہم تم کو یہ بتانے آئے تھا کہ کل صبح وقیل آجائے گا اور پھر پڑھ سکتا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے کھٹ بھاس میں ہم کھٹا سکتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کر لیں گے کچھ کے لئے سارا باجی ہم کو اس بتانا ہمیں لے لے کے پھیر رہا ہے لیکن سب کھتا ہے کہ زہر پہن چکا ہے زیدہ آپ کیا کہتا ہے کبھی کبھی وہ تحصہ نہیں دیتا ہے لیکن پھر کبھی وہ اتنا غصہ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے خودی سام کو مولا کہ ہم کو ڈس لیں گے کچھ نہیں ہوتا ہم مت کر ہم ہے نا سب تیرے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہم کو مات کر دو ہم سے غلط ہوئی ہے ہم کو مات کر دو ہم سے غلط ہوئی ہے تو ان سے غلط ہی ہی ہوا یہ کرو کہ تم کو اکا نہ گتا ریشمی جہاں محبت ہوتا ہے نا وہ عقل توڑی ہوتا تو اس وقت تمہارا محبت کھانا تھا تو تم ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو ان کو کوئی اندازہ نہیں کہ ہمارے دل سے کیا قیامت گزر موسیقی ہم ابھی سوچ کر رہے ہیں کہ اللہ جیسا بھی ہم ساتھ رہے ہیں اور دو چار دن میں پھر سے تم چلا جائے گا کیونکہ تمہارا محبت پر تمہارا ڈر قبضہ کر لے گا ہے نا ہم بار بار ایسا صدمانیس ہے سکتا بڑا مشکل سے خود کو سنبھالا تم چلا جاؤ یہاں سے زردہ ہم چاہتا تھا ہمارا بہلا اولاد بیٹی ہو اور اس کا نام اپنی ریشمی کی طرح عمرک ہے زندگی جس طرح اس کا ماں ہمارا زندگی ہے اگر تم جانا چاہتا تھا تو تم بتا کے تو چلا جاتا ایسے اچانک سے غائب نہیں ہوتا ہم تم کو اس بات کیلئے کبھی ماف نہیں کر لیں اچھا مت کرو ماف اگر ہم کو یہ بتا ہو تم ہم سے محبت کرتا ہے نا محبت کرتا تھا اب نہیں کرتا تم سے محبت کرنی اچھا کو کچھ کانا مانا ہے ہم کو بھوک لگا تمہیں کانا نہیں کھا اچھا چلو ہم تو ماندے کچھ تناکلاتا ہے جب بیس ہے بیس میں پھر اس کے بعد تو راچھا ہم آیا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہیں دری بیٹھے رہا ہم لاتا ہے تمہیں ہم کو دوکہ دیو ہم کو ہم اس کی زندگی اچھانا چاہتا تھا اپنا سہلی کے زندگی بچانے کے لئے ہماری پیٹ پر چھوڑا کوپ دیا یہ تو کیا کہہ رہے آلم سے واجب والکتل لڑکی کا جان بچانے کا مطلب سمجھتے اب اس کے چکر میں ہم کو بھی سزاں ملے گا کون یہ گن کرے گا کہ یہ سازش میں نہیں تھا تم سے تم گھر جل کے سارا باتیں کرتے ہیں ابھی تم اٹھو ریشب ریشب کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ریشب کے ہی نہیں جائے گا وہ یہی رہے گا ریشب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ نہیں چلے گا تو زبردست ہی لے کر جائے گا خدا سے کرو آدم سے اتنا ظلم نہ کرو ہمارے گاؤں کی عزت کا حفاظت کرنا تو ہمارا فل اچھو ٹھیک ہے ریشب ہمارے ساتھ جائے گا ریشب کو ہمارے ساتھ چلیں موسیقی اور دیکھو ریش بھی ہم سے ایک بار پھر پچھوڑی دی تم نے اس کو روکا کیوں نے کیوں جانے دیا آلم زیب کے کہنے پہ نہیں جانے دیا پلوشہ کے کہنے پہ جانے دیا ہے ہم آلم زیب کو زندہ نہیں چھوڑے گا رکو یہ تمہارا گاؤ نہیں ہے شہر ہے اور پلوشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے سارا بازی ابھی تم بتا ہم ریش بھی کو اکھیلا کیسے چھوڑے اللہ تعالی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اس کی ذات پہ پھروستہ رہا پریشان نہ امیار خوبی موسیقی موسیقی و tuvustہ قوشہ آلسلما تم کیا خورا شاہ سنگی بخیر راگل بخیر کس ہے میں ٹھیک ہوں بلباس خان تمہتر میری کھدر جانا تھا میں نے تو ادھر ہی آنا تھا اچھا اچھو بیٹھو دوسری ملوشا میمان کے لئے خانے پینے کا بندوست کرو میں ہی در خانے پینے کے لئے نہیں آیا چاچا گلباس وہ تم پہلی بار ہمارے گھر آیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تم کو کچھ کائے بغیر یہاں سے جانے دے بس تم جلدی سے ریشب کو میرے حوالا کرو مجھے معلوم ہے تم نے اس کو ادھر کئی چپا کر رکھا ہوا ہے اور میں خدا کی قسم صرف اسی کام کے لئے آیا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے جا دیکھو تمہارا کام کا بات بھی سن لے گا پریشان نہیں ہو ابھی تم ہمارا مہمان بند کر آیا ہے ملوشا جاؤ نا آواز نہیں آرہا میں کیا کہہ رہو خانے کا انتظام کرو نسرین جلدی درہ اور لوکرانی تو چھوڑو تم خود جا کر خانے کر کر لاؤ ہوگے سب کچھ تم سمجھو ہم نے تمہارا کھانا پانا سب کچھ کر لیا اب ریشم کو ہمارے حوالے کرو موسیقا 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 ملحبا 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 سردہ ہم خیریت سے نہیں ہے کل باس خان یہاں آگیا ہے عالم سے اس کو ہمارے بارے میں بتانے لگا ہے اچھا تم پیکر نہ کرو ہم کچھ کرتا ہے تم کیا کرے گا چھو بے کرے گا چل دی کرو ہم پور نیچے رکھتا ہے ورنہ گل باس خان ہمارا آواز سننے گا تم کتہ رہے تم ٹھیک تو ہے اسی کمرے میں چاپے عالم زبنم کو رکھتا ہے اچھا تم اپنا خیال لکھو ہم کچھ کرتا ہے اچھا ملحبا عالم زبنم کو بچا لیا اس نے گل باس کو کچھ بھی نہیں بتایا وہ بھی بھی ہم سے زچا محبت کرتا ہے اس لئے تو اس نے ہمارا ساتھ دیا ہم سمجھ رہا تھا شاید وہ بہت لالتی ہے مگر وہ بس اس لئے سب کچھ کرتا تھا کیونکہ ہم اس کو کوئی بات جو نہیں بتاتا تھا ہم اس سے سب کچھ چھپاتا تھا اس لئے وہ ہمار سے بدلہ لے رہا تھا اور کوئی بات نہیں ہے اب ہم نے زرداب کو بتایا تھا کہ کل باس آیا میں اس کو بتا دے تم نے اتنا جلدی زرداب کو کیوں بتایا وہ پریشان ہو رہا ہوگا تم اس کو فون کرو اور اس کو کہہ دو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اچھا ہم عالم زبنم کی پاس ہو کے آتا ہے ہم تم اس کو کہہ دو موسیقی زرداب یہ رکھ لو حالت با جی کیا دے رہا ہے ہم کچھ کر لے رکھ لو رکھ لو یہ بھی لو یہ بھی لو آگے ضرورت پڑ سکتی ہے پتہ نہیں آگے کیا حالات ہو شاید تمہوں کو چھپک رہنا پڑے موسیقی کیا بات ہے تم اب بھی پریشان ہو پتہ نہیں با جی ہمارا دل اندر سے بہت پریشان ہو یا تم کو پریشان رہنے کا عادت ہوگی ہے ہم موت کو قریب سے اتنی بار دے گئے کہ زندگی پر بروسہ نہیں رہے نہیں نہیں اتنے نا امید کیوں ہو رہے ہو کسے دن قسمت تم پہ اور ریشم پہ لازمی مہربان ہوگی ہمیشہ برا تھوڑی ہوتا ہے دعا کرنا آپ جو اللہ تعالی کرے وہ اچھا ہی کریں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ہے زردہ بہت احتیاط کرنا ہم ویسا ہی کرے گا جسا آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے جاؤ اللہ تم دنوں کا نگے پانے اللہ حافظ 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 اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تم چاہو تو رادماری سب میں پاس رکھ سکتی ہو مگر صوبہ ہوتے ہی ہمارے حوالے کرنا ہوگا ہاں تم جیسا کرتا ہوں ایسا کرے گا بس ہم کو اپنا بچی ریکھنا ہے ٹھیک 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 ہے تم نے مارا بیٹی کو دیکھا ٹھیک ہے کسی کو بیٹی نہیں ہے اب اس کو چھوڑو نکلو ایسا ہم اس کو یہاں چھوڑے گا تو وہ اس کو مار دے گا ہمارا کیا واسطہ ہے اس سے وہ اس کو مار ہے اس کو زندہ رکھے ایتنا ساہ دے ماد بلو دیکھو ریش میں ہم پہلے ہی در بڑی مشکل سے پہنچا ہے آلم زیب کا بندہ باہر بیٹھا ابھی ہم اس کو جا کے دیکھتا ہوں اپنا سمان چمان اٹھا ہاں نکلو ایتا سا چلو سر راب اس کو زرپا کرنا ہم سمان اٹھاتے ہیں آمدpez عالے گوب soon چلو سر کرنے موسیقی 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 ہمارا تاہی جو میدہ رہتا ہے ہاں سارا با جی کی جاننے والے کا وہ یہاں رہتا نہیں ہے تو ہم کو تے دیا اب تک ہمارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہم ادھر ہی گیا ہمارا ادھر ہے آجو عشق کی راہوں میں جو بھی در بدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے جانا تیرے در سے آ ملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے گم ہی ملے ہے عشق کے بازاروں میں چاہی رہی خیزوں ہم پہ بوہروں میں بشمی پلوشا ہاں تو کچھ ہے ہم ٹھیک ہے تم بتاؤ کسی ہم ٹھیک ہے آؤ بیٹھو تم کو یہاں کا کس نے بتایا ہے ہم کو زدہ آپ نے بتایا ہے تم کو بتایا تھا پلوشاہ ہی ترائے گا پلوشا بیٹھو تم کو بتایا ہے ہمارے ہاں بیٹی ہوا ہے ہم نے اس کا نام زندگی رکھا بڑا خوبصورت نام ہے نا آؤ ہم تم پتنا زندگی دکھا آؤ نا آؤ آؤ اس سے ملوں ہم اس سے مل لے نہیں آیا ہم سب تم سب بات کرنے آئے بڑے مشکل سے ہم کو موقع ملا ہے تم کو ہمارا بیٹی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہاں ہم کو کوئی شوق نہیں تمہارا بیٹی دیکھنے کا اور نہ ہی ہم اس کو دیکھنا چاہتا ہے کیوں کیا مطلب کیوں اس نے تیرا زندگی برباد کر کے رکھا ہے نکال کر باہر کر اسے یہ زندگی ہے ہمارا زندگی اس کا خاطر تم نے زرداب کا زندگی عذاب بنا کے رکھا ہے بلکہ ہم سب کا ہماری بات گوھر سے سن ہم جلدی اس کو ٹھیک آنے لگا دیتا ہے ورنہ تیرے اور زرداب کے ساتھ ساتھ ہم بھی مارا جائے گا آلم زیب نے گل باس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بچے کا ماہ بن چکا ہے وہ کبھی بھی شہر آسکتا ہے رشمے ابھی رہی تو پھر کبھی میں رہی ہم سے ہی آلگ نہیں ہوگا زرداب ہم سے ہو جائے گا نہیں کبھی نہیں تو پھر تم کو ہم میں سے ایک کو چند نہ ہوگا یہ یا پھر آپ ہم کو ایسے انتہان میں کیوں ڈالتا ہے ماں کا محبت اور بی بی کی محبت میں پرک ہوتا ہے محبت محبت ہوتا ہے اس میں فرق صرف نفرت ڈالتا ہے اور رشمی ہم کو ایسے نفرت ہے تمام سے تو محبت کرتا ہے یہ بھی تو ہمارا وجود کا ایک حصہ ہے اس سے کیوں نہیں کرتے یہ کسی اور کا خون ہے اس میں ہمارا خون بھی تو ہے نا اچھا تو پھر بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا اس سے کیا پھر کرتا ہے جنت تو ماں کی باؤں کے نیچے ہوتا ہے نا اسی کی وجہ سے ہمارا جنت ہے جنت کا خواب میں محبت کو زلیل مت کرو وہ محبت میں آنتا ہو کے کافر بنے گا رہ تم نے کیا چوڑا ہمارے پاس سب کچھ قربان کر دیا اپنا بائی اپنا ماں امارا اپنا زندگی ابھی تم ہمارے لئے قربان ہی نہیں دے گا زندگی ہم کی طرح جائے گا اس کو تو چھوڑ کے آگیا لیکن ہم اب ہم کی طرح جائے گا اب دو ہمار جائے جائے ہمار جاتے تو سب کا جان چھو 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 مرنا چاہتی ہو مرنا چاہتی ہو مرو ٹھیک ہے آجو گاڑی کے نیچے چلو کسی اس کا انتظار کر رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ تو تمہاری گود میں یہ کون ہے کیا لگتا ہے تمہارا یہ ہمارا بیٹی ہے بیٹی اس سے پوچھا یہ مرنا چاہتی ہے یا نہیں اس کو کیا پتا ہے یہ تو بہت چوٹ ہے بھی تو اس کو بڑا ہونے دو حضر اوپر جا کے اس نے پوچھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے میری زندگی ختم کرنے کا تو کیا جواب دوں گا بولو ویسے یہاں بہت شور ہے گھر چلے پھر جو تمہارے دل میں آئے کر لینا ہمارے دل میں آئے کرنے کے اس سے بہتر طریقے ہیں چلو، آؤ چلو، آؤ کیسی ہے آپ زندگی؟ اب ٹیک ہے وہ سکون سے سو گیا ہے ریشم میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کہانی دنیا کو سناو جیسے تم نے اپنی کہانی مجھے سنائی مجھ پر اثر ہوا ہے اس طرح دنیا پر بھی بہت اثر ہوگا ہم اتنا بڑا دنیا کو اپنا کہانی کیسے سنائے گا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے تمہارا ایک ویڈیو ماشرے کو ہلا کر رکھتے گا ہم ویڈیو پر اپنا ہر بات کر لے گا؟ ہاں ہاں بتاؤ کہ تمہارے ہاں عورت پر کیسے ظلم ہوتا ہے مرد کس طرح عورت کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے ان کی چیر پھاڑ کر کر دو ٹھیک ہے ہم ایسی کرتے ہیں نہیں ہم اپنا قبیلہ اپنا لوگوں کے خلاف دنیا کے سامنے نہیں بولے گا ہم ان کا بدنامی کا وجہ نہیں بنے گا جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا تم ان کے خلاف نہیں بول سکتی جمال صاحب آپ کا احسان بہت بڑا ہے لیکن ہم اپنا لوگوں کا عزت دنیا کے سامنے خراب نہیں کرے گا عزت کونسی عزت ہے ان کی کیا عزت ہے وہ عزت جس کے لئے تم اپنی ننیسی بچی کو لے کر مرنے چلی تھی ان کی عزت کی حفاظت کرو گی جو اپنی بیٹی کی خوشیاں چند رپوں کے عوض بیج دیتے ہیں اور تمہارے سر کو ہلا کر کھبول کروا لیتے ہیں تم ان کی ازل کا ٹھے کر لوگی اس کا ٹھے کر رہی ہے کہ چپ رہو تڑکتے رہو سلکتے رہو چلتے رہو لیکن مو بند رکھو اپنا تو رکھو اپنا مو بند اور آپ نے زندگی کے ساتھ بھی واہ کرنا وہ بھی یہی کچھ فیس کرے گی جو تم کر رہی ہو اس طرح تو نہ تمہاری قسمت بدلی ہے نہ تمہاری زندگی کی قسمت بدلے گی کبیلے کی حصت کسی کا لگائے گا پھر کسی کا نظر نہیں لگے گا ہمارا بھی نہیں لگے گا تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا کر سر خرو جو عشق کے ہیں آجا اب تم چک کر کے سو جاؤ اب تم چک کر کے سو جاؤ سو گئی گوڑیا اب تم ادھر بیٹھو اپنے بابا کے پاس انچائے بنا کے آتا ہے ہمارا نام ریشہ میں ہے ہمارا زندگی کا ایک درد ہم اب لوگوں میں باٹھنا چاہتا ہے ہم سب جو اس دنیا میں جو ہمارا تصویر دیکھ رہا ہے ہمارا آواز سننا ہم کو نہیں پتا ہم کو اس دنیا میں لایا گیا ہے بغیر ہم سے پوچھے کیوں ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر گیا اور ہمارا باپ نے ہم کو اس امید سے پالا کہ وہ ہم سے پیسہ کمائے گا ہمارا شادی کا عوض سے اس کو پیسہ ملے گا جو اس کا بڑاوے کا گزارہ بنے گا ہم کو جانوروں کی طرح بیا دیا جبکہ ہم کسی اور کو چاہتا تھا جب دبائی میں ہمارا شوہر مر گیا تو ہمارا شادی ہمارا سوسر سے کر دیا کیونکہ ہم کام اچھا کرتا تھا ہم ریشہ میں مگر ہم کو مزدور سمجھا گیا ہم نے کسی کو قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی سب نے کہا کہ ہم نے اپنے سوسر کو قبول کر لیا یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم عورت ہیں کمزور ہیں بیسے تو سب سب ہم پر یہ بوجھ ڈالتا ہے کہ ہمارا غیرت ہمارا عزت سنبھالو اگر ہم اتنا طاقتور ہوتا تو ہم اپنا مرضی خود نہ سنبھالو ہم نے بہت کوشش کیا اپنا سوسر کے قبضے سے نکلنے کے لئے ہم گھر سے بھاگا ہم کو پکڑا گیا ہم کو ذلیل کر دیا گیا زنجیروں سے باندھا گیا ہم کو مارا گیا اور پھر ہم کو اپنا عیاشی کا سمان بنا لیا کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا نام نے ہاں بی بھی تھا؟ ہمارا کوک میں بچہ دینے والے کو نہ ہم نے اپنا خوابن سمجھی اور نہ قبول کیا تو پھر جو بچہ اس نے ہمارے کوک کے حوالہ کر دیا وہ علال کیسا ہوا؟ بتاؤ ہم کو عورت کاغذ پر دستخط کر لے تو کیا وہ بچہ بنانے کا مشین بن جاتا ہے؟ ہم نے پھر بھی اس کا بچہ پیدا کیا اور اس کو ماں کے طرح ہم پال رہے ہیں لیکن جس محبت کے خاطر ہم نے اپنا زندگی کو عذاب بنایا ہے وہ ایک ماں سے اس کی اولاد کا قربان ہی مانگتا ہے ہمارا ایک سوال ہے کیا ہم سب واقعی حلال پیدا ہوا ہیں؟ اور اگر حلال پیدا ہوا ہے تو پھر ہم کو اپنے مرضی کا مالک ہونا چاہیے؟ ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر گیا لیکن ہم نہیں مر سکتا تم لوگ ہمارا مدد کرو ہم جینے کے صرف اپنا مرضی مانگتا ہے اور یہ بیک ہم کو کون دے گا؟ کیوں نہیں مل سکتا ہم کو؟ چاروں طرف تو آگ لگا ہوا ہے آلم زیب صبح شام ریشم کو دونتا رہتا ہے اور گل باز تو قسم کا کیا ہے؟ کیوں وہ یہاں سے اکنی آسانی سے نہیں جائے گا؟ اپنا بی بی کے مرنے پر تو گیا نہیں اب پتانی کیسے جائے گا؟ اور ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تو ابھی باتاو پلوشاں ہم کیا کریں ریشمی کو کیسے ٹومنے کیا کریں؟ وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے لیکن یہ آجزی جوڑا ہے ہم ایک دوسر سے ملنے کا امید تو ہے نا؟ لیکن پستول کا گولی ہماری زندگیوں کو لایدہ کر دے گا تم اتنا غوصہ کیوں کرتا ہے؟ اور تم اپنی طرف سے بھی تو پولیس کے پاس نہیں جا سکتا پولیس کو کیا بتائے گا؟ کہ تمہارا ریشم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تم ٹھیک ہے ہم ان کو کیا بولے؟ کہ جو لڑکی وہ درگاہوں سے باغ آتا ہوا اب ہمارے پاس سے باغ گئے ہیں؟ ہم کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ہم پولیس کو کیا جا کے کہے گا؟ وہ لوگ یہی پوچھے گا نا؟ کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں رہتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اتنے عرصے سے کہاں پر تھا؟ ہم کیا جواب دے گا؟ اور اگر آلم زیب کو پتہ لگ گیا وہ تو ہم کو جان کر پسا دے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا ہم اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ جب وہ گاؤں سے چلا تھا تو اس کا بچہ نہیں تھا؟ پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ باہر میں گیا پولیس ابھی صرف یہ سوچو آلم زیب ہمارا کیا حشر کرے گا؟ ہم تو صرف تم لوگ کے مسئلے میں بس گئے؟ ہم نے بارے میں سوچنے کا تم کو محلتی نہیں ملا ہم تم پر بوجھ بن گیا ہم نے تم کو یہ نہیں کہا کہ تم ہم پر بوجھ بن چکا ہم نے جو پوچھ کے اپنے دل سے کیا ہم تو بس خدا سے یہی دعا مانگتا رہتا ہے کہ تم لوگ کا مسئلہ جلد ہی ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکیں پر برشاہ ہم کو بتاؤ کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے آلم سے بار وقت ہم پہ ظلم کرتا رہتا ہے ہمارا دم گھٹنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتا ہوں پتہ نہیں ہم کہاں جائے گا ہم کو کود سمجھنے ہی آتا ہوں ہاں تو تم اس کو چوڑنے کا سوچ نہیں رہے کئی دفعہ تو یہی سوچتا ہے کہ اچانک ہم گائے بوجھیں لیکن ہم جائے گا کہاں تم لوگ آج راستے کے تو نہیں چھوڑ سکتا ہاں تم نے ہم کو ایک بار بتایا تو تھا کہ آلم زیک تم کو قتل کرنا چاہتا ہے فیلحال تو بس ہمیں ایسے جراتا رہتا ہے ہم کو یہ سمجھ نہیں آرہا تو وہ کیا کرے گا لیکن جس دن اس کو زادہ غصہ آگیا تو شاید ہم کو مار بھی دے ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ابھی ہم کو موت نہ دے ہمارے علاوہ تم لوگ کا کوئی مدد نہیں کرے گا کوئی پوچھے گا نہیں تم لوگ کو جب کہوں گا تو مجھ پا کچھ کرنا سلام علیکم گلباس خان موسیقی یہ کونسا جگہ ہے ملاقات کا یہ بلا پرسکون جگہ ہے بہت خاموشی ہے اگر ادھر آواز ہے تو صرف پانی کا ہے اور کسی چیز کا نہیں تمہارا سمندر کا پانی بھی گندہ ہے بلکل ایسے جیسے تمہارا اندر گندہ ہے ہمارے چشمے کا پانی بھی ساپ ہے ایسے ہی جیسا ہمارا اندر ساپ ہے ہم جو اندر سے ہے وہی امبار سے ہے تم لوگوں کی طرح نہیں ہے موسیقی ہم نے تم کو بہت سمجھایا علم زب مگر تم نہیں سمجھ سکا موسیقی 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 میرے پاس موسیقی کونے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ تو تم کو معلوم ہے جو کچھ تھا وہ میں کو چکا اب بس میں تم کو ایک بات کہتا ہوں موسیقی خدا کواست یہ بس آخری بات ہے ہم کو بیشن کے پاس پچھو لے چھو موسیقی قلباز خان ہم بھی ان کھلونوں کے ساتھ کھیل کر پڑا ہوا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پسٹول کے ڈر سے تمہیں سب کچھ بتا دے گا تو یہ تمہارا بھول ہے ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہم کو بتا دو کہ تو کوریشن کا پتا ہے یا نہیں بس صرف ہاں یا نہ ہاں موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم ریشم کی کہانی کے ذریعے ذرا اپنے گریبانوں میں جھاک کر بھی دیکھیں کہ ہم جیسے جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں کیا ویسے ہی رہ بھی پا رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ریشم کی کہانی ہم سب کی کہانی ہیں تو اسی لئے آپ سب بھی ہمیں اپنی رائے کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اپنی رائے سے آگاہ کریں تو سب سے پہلے میرا سوال پلوشہ آپ سے ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ ریشم کی بچپن کی دوست رہی آپ نے جب گاؤں سے شہر آئی آپ یہاں پہ آکے مشہور ہوئی آپ کو طاقت ملی تو آپ نے اس سب کا فائدہ اٹھا کر ریشم کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا رمشہ جی ہم کو لگتا ہے اور جتنا مرضی کامیاب ہو جائے جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کا کامیاب بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کا مرض اس کی کامیابی کو کھانا شروع کر دیتا ہے یا اس کی کامیابی سجلنا شروع کر دیتا ہے ہم تو یہی سمجھتا ہے عورت کا کمزوری مرض نے اپنا طاقت بنا لیا ہے بس ایک بات کہنا چاہتا ہے ہم بھی موت سے ڈڑنے لگا تھا اگر ہم اس کے خوف سے ازاد ہو جاتا تو شاید آج بھی ہم سب کے سامنے اپنی سہلی کے ساتھ کھا رہا ہوتا رمشاہ شیئز رائٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں پلوشاہ سے ملنے ان کے گھر گئی تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ اپنے خوان سے بہت ڈری ہوئی تھی وہ ان کی نگرانی کر رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ ان کی اکاؤنٹس بھی منیج کرتا ہے وہ اس لئے بھی ہوا ہوگا کہ شاید پلوشاہ اتنی ایجوکیٹی نہیں ہے جہالت کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے اس سسائیٹی میں تو اسے ایک منی میکنگ مشین سمجھنے لگتے ہیں پیرنٹ شادی نہیں کرتے ان لاؤز اب انکم دیکھتے اور یہی اگزیکٹل یہی میرے ساتھ ہوا وچیس وائے میں فور پروپوزلز ریجیکٹ کر جکی ہوں لیکن میں بھی کب تک ریزسٹ کروں گی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بانو جمال گردیجی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ انگلے صرف مرد کی طرف اٹھ رہی ہے کیونکہ معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اس ہی نے لیا ہے صحیح پرمشاہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں گے جنہیں سنا جاتا ہوں وہ سب کو سروعا ہے ہم نے عورت اور مرد کی اس اس تعلق کو ایک جنگ بنا دیا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے علج گئے ہیں کہ دنیا تو کیا یہ تو اپنا گھر نہیں سوار پا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا رمشاہ کہ ہمیں ان دونوں کی اس جنگی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے یا پھر ان کے لیے کچھ ایسے کرنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کیلئے سپورٹ ہے وہ آپ نے بلکل صحیح کہا جمال عورت اور مرد ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں ریشم آپ کا جو ویڈیو پیغام تھا آپ نے اس میں کہا کہ ماں اور محبت کے رشتے میں سے آپ نے ماں کو چنا ہے جو بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن پھر آپ کو دکھ اور تکلیف کیوں ہے اس فیصلے پر ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو اپنا محبت مل جائے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا جو آپ سمجھ آئے کہ ہم کو اپنے مرضی سے جینے کا حق چاہیے جو کہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کہا کہ درداب نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہم اس کا پاؤں دو کے پیتا بھی تو کم تھا لیکن مرد کو کیا پتا مرد تو ماں نہیں بنتا اس کو ماں کا جذبہ کیسی سمجھاتا مرد مرد کو تو صرف اپنا عورت چاہیے پورا عورت جو صرف اس کا اس کا بچے کا ماں بنے اس کیلئے جیے اس کیلئے مرے اور جب وہ مرد مر جائے تو اپنا سینہ پیٹ پیٹ کے بین کرے یہ مرد کا دنیا یہی چاہتا ہے اور مرد رہے یا نہ رہے وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کی محبت کی مشہوری کرتا رہا ہے لیکن عورت جب ماں بن جائے تو بٹ جاتا ہے اور یہ بات ہم کو نہیں سمجھایا جاتا ہے کسی کو بھی نہیں ہم اپنے بچے کو ماننے جا رہا تھا لیکن پھر یہ جو جمال صاحب اس نے ہم کو روکا ہمارے بچے کو زندگی دیا ہم کو بتایا کہ اس بچے کو سمجھنے کا آپ دو کہ اس کا ماں اس کو کیوں مار رہا ہے اور پھر ہم کو سمجھ آیا ہم کو سمجھ آیا کہ ہم وہی کرنا جا رہا تھا جس کے لئے ہم سب سے لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ اسوہ کی کالر موجود ہیں کون اور کہاں سے اسوہ شامل ہے گفتگو ہے ہم کو ریشم سے بات کرنا ہے آپ کون آپ کا نام زرداب کان ہے ہم آنا نام زرداب کان ہے ہم ہم بہت کمی ناج جس کی وجہ سے ریشم یہ سال میں پہنچا ہے بھی زرداب یہ تمہارا قصور نہیں ہے ہم کو بولنے تو ریشم ہم کو سارا دنیا کو بتانے دے ہم نے بدلہ چاہتے اپنے بائی کی موت کا بدلہ اپنی بائی کو پاگل ہونے کا بدلہ ریشم ہی اس کا قصور بات نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم بدلت ہوں اسی سے لے رہا تھا ہم کو باتا نہیں تھا کہ محبت سے مانگنے کا نام نہیں ہے لیکن ہم اپنا محبت میں اتنا خوپیارت ہو گیا کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگا ہم جس کو ریشم نے نو مہینے تک ہم نے وجود کا عصہ بنا کر لگا ہم ابھی دوست بچارہ بچی کو محبت اور نفرت کا لیکن ہم پتا بھی نہیں ہوگا ہم اس سے نفرت کرنے لگا ہم ہم اس کو ممارنے کے لئے مجبور کرتا رہا ریش بھی ہم کتنا گندہ انسان ہیں ہم ثابت یہ کرتا رہا کہ ہم وہ بد کرتا رہا اور عمل وہ کرتا رہا جو ایک دشمن کرتا ہے ہم اس وقت کا انتظار کر رہا تھا ہم پوری دنیا کے ساتھ نے تم سے پاپی باگیا ہے ہم تمہارا مجرے میں ہوں ہم اپنے بائی کا اپنی ماں کا مجرے میں ہوں جس کا بوجھ اب تم پر ڈالتا رہا تم کو دانہ دیا تم کو دنگ دیا آپ جو تمہارا یہ بیٹی زندگی ہے نا جب وہ بڑا ہو جائے نا تو اس سے بھی ہماری طرف سے معافی مانگ لینا ریس بیاد ہم اس دنیا میں نہیں رہ گا نہیں زرداب تمہیں سا کچھ نہیں کرے گا ہم نے تم کو معاف کر دیا اور زندگی بھی بڑھوکے تم کو معاف کر دے گا دیکھئے زرداب ابھی تو زندگی کی آپ کو سمجھ آئیے اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں جینا وہ تھوڑی ہوتا ہے جس میں ہم اس دنیا کی آکسیجن کھاتے رہے جینا تو وہ ہوتا ہے جب زندگی جینے کا ہونر آجائے ترداب تم اس کا بات سن رہے ہیں ہم کو تو اب لگتا ہے یہاں پہ کسی کو جینے کا حق نہیں ملا موسیقی خان جی یہ تمہارا حکم کتا بیدار ہے آپ اس کو بند اٹھاو نکلی بل اٹھا لیتا ہے موسیقی ای موسیقی خان خراب بیٹی کو کوا دو یا جلدی کرو نا 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 یہ تو یہ تو بڑا کام کادمی بڑا کام کادمی بڑا کام کادمی بڑا کام کادمی موسیقی 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 کتنا سکون ہے یہاں پہ لیکن اس سکون کے اندھا انسانوں میں کتنا شور تھا وقت تو ہم سب کو سکا دیتا مگر شاید ہم سیکھنے میں دیر کر دیتا شکر ہے کہ ہم لوگ واپس لوٹ آئے سب ادھر ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی بہت کچھ کرنا واقع ہے اچھا بات تو یہ ہی ہے کہ ہمارا کہانی سے سب کو سبق ملے گا گاؤانوں کو اپنی غلطی کا احساس دلانے میں ہم نے بھی تو کوشش کیا ہے ہم جدر بھی جائے اپنا مٹھی کو نہیں بھولنا چاہیے اس کا آگ تو ہم پر سب سے پہلے ہے موسیقی